اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی پیاری سی چھوٹی سی کیوٹ سی فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور ناول کی جانے پڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو وہ لسٹ بتا دوں جو ناول اس چینل سے پرمننٹلی ڈیلیٹ ہونے والے ہیں اور وہ دوسرے چینل پر بھی اپلوڈ نہیں ہوں گے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام ناولز کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل گیلری میں ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ہو سکتا ہے یوٹیوب ایپ میں جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں تو وہ آپ کو ڈیلیٹ ہونے کے بعد نہ ملیں تو بڑھتی ہے ہم اس لسٹ کی جانب تو سب سے پہلے اس لسٹ میں ہے من محرم اسیر محبت کوئی ساتھ ہو ہوئے جو تم ہم سفر دو قدم کا فاصلہ تھا ہم بھی وفا نبھائیں گے یارے من اور اور بھی ہیں ایک تو جب دل ملے تب گل کھلے میرے ہم نوا کو خبر کرو میرا درد نہ جانے کوئی جب پیار کی رتھ بدل جائے یہ تمام ناولز جو ہیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے پرمنینٹلی اور یہ دوبارہ سے اپلوڈ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو کوئی ناول ڈیلیٹ ہوگا تو وہ انشاءاللہ دوسرے چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو جو یہ ناول سننا چاہتی ہیں وہ اتوار سے پہلے سن لیں یا پھر انہیں ڈاؤنلوڈ کر لیں اتوار کو یہ ناولز جہیں ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ناول کی جانب تو جو آج کا ناول میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کافی طویل ناول ہے اور یہ شاید عید کے بعد ہی ختم ہوگا اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے ایک ناول مکمل ریڈ نہیں کیا ہے شروع کے دو دن پیج پڑھے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کل بہت مصروفیت ہے اس وجہ سے میں ناول کمپلیٹ ریڈ نہیں کر سکتی تو میں کسی ناول کے بارے میں کہہ نہیں سکتی کہ جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ کیسا ہے اور آگے جا کر کیسا نکلے گا مجھے کچھ نہیں معلوم تو آپ سب جو ہے فیلحال گزارہ کریں جیسے ہی میری روٹین سیٹ ہوگی انشاءاللہ میں ناول جو ہے وہ تقریباً ایک نظر ڈال کر اور اچھی طرح تسلی کر کے کہ یہ واقعی اچھا ہے پھر شیئر کیا کروں گی فیلحال جیسے چل رہا ہے جو ناول آتے جا رہی ہیں فرمائشی میں انہیں شیئر کرتی جا رہی ہوں ایک طرح سے اچھا ہے بہت سی فرمائشیں جو ہیں وہ پینڈنگ تھی صرف اسی وجہ سے کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا انہیں ریڈ کرنے کا تو ٹائم اب بھی نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ سب کی فرمائشیں پوری کر دی جائیں کافی زیادہ لسٹ ہو گئی ہے تو آج کا جو ناول ہے وہ بھی ایک فرمائش ہے اور فرمائش ہے اس ایم قریشی کی ناول کا نام ہے فریب ججم مصنفہ ہیں امیمہ خان کیسے نمبر ایک لیڈیز انڈ جنڈل مین آئی ام فیننگ آنر تو اناؤنس دیٹ تا بزنس مین آف تایئر ایوارڈ گوز تو میر علی ہان آفندی فرم اسلامی ریبابلک آف پاکستان پلیز کیوہ بگ ہینڈ ٹو ہیم ایکسکیوز می ابھی میں ایک مینٹ پاوز لوں گی تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ نام تھوڑا عجیب لگ رہا ہے علی ہان تو میں اسے آلی ہان کر لیتی ہوں وہ تھوڑا سا آسان رہے گا آپ لوگ اگر علی ہان پسند کرتے ہیں تو بتا دیجئے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم واپس علی ہان کر لیں گے آلی ہان آڈیٹوریم تالیوں کی گونچ سے تھر تھرہا اٹھا مقصود سنداز میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ فخر سے گردہ نکڑائے سٹیج کی طرف پڑھا جہاں سکرین پر اس کی کامیابیوں کی شارٹ فلم چل رہی تھی شکریہ جیسے لفظ کہنے کی زحمت تک نہیں کی تھی غرور اور مان جو اس کے لہجے میں چھلک رہا تھا وہ سات سمندر بار پاکستان کے ایک پسپاندہ گاؤں کی آلشان کوٹھی میں ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھے اس کے گھر والوں کو سرشار کر گیا یہی فخر اور یہی پوری اعتمادی تو وہ اس میں دیکھنا چاہتے تھے تالیوں کی گونچ ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی جبکہ وہ توقع کے این مطابق ایوارڈ لے کر شو سے نکلتا چھلا گیا کیونکہ اب یہ تقریب اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی میڈیا کے شور اور بھیڑ میں نہ چاہتے وہ بھی اسے رکنا پڑا چہرے پر شدید بیزاری تھی میر آلیان اب آگے کا کیا ارادہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس میں آپ کسی فیصلے کی بھی بات کر رہے تھے جی میرا ارادہ ایک پریس کانفرنس میں سب کچھ بتانے کا تھا لیکن چلیں ابھی بتا دیتا ہوں میں بزنس کو کچھ عرصہ سائٹ پر رکھ کر سیاست کی طرف آرنا چاہتا ہوں اپنے باپ دادا کی جگہ اب کی بار الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں پورے اعتماد لہجے میں انہیں اپنے آئندہ کی لائحہ عمل میں بتانے لگا تو دوسری طرف پاکستانی ٹی وی پر شہ سرخی چلنے لگی سابق وزیر مواصلات میر زوار آفندی کے بیٹے اور میر دلاور آفندی کے پوتے کا اب کی بار الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھے کلف زدہ سوٹ میں ملبوس تادا سائیں اپنی موچوں کو تاؤ دینے لگے جیسے ان کے پوتے نے نہ جانے کتنی بڑی خبر سنائی ہو دو مہینوں کی بلیک میلنگ کا نتیجہ تھا اس لئے خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی ٹی وی پر وہ بیزار چہرہ لیے مسلسل بول رہا تھا جبکہ میڈیا کو تو آج کی تازہ ترین خبر مل گئی تھی میر آلیان آفندی کے سیاسی کریئر کا آغاز مرحہ بند کر یہ موئی کتابیں ہانڈی رکھ تیرا بھائی آتا ہی ہوگا باہر سے آتی آواز پر وہ جو کاغزوں کے امبار پر جھگی تھی گہری سانس بھرتی سر اٹھا گئی بالوں کو باندھتی وہ باہر نکل آئی سامنے ہی اس کی ماں چار پائی پر بیٹھی سبزی کاٹ چکی تھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اماں میں کر دیتی ارے یہ موہ جوڑوں کا درد لے کر بیٹھ گیا ورنہ میں تو بھاگ بھاگ کر کام کر دی بھلا گھر کے کاموں میں کیسی آر کیسی جھجک لیکن میں نے سوچا چلو بیٹھے بیٹھے سبزی کاٹ دیتی ہوں تو پھر ہانڈی چڑھا دینا تم وہ ماں تھی اوپر سے سخت اندر سے موم سے بھی زیادہ نرب میرہ مبھم سا مسکرا دی اماں ایک بات پوچھوں لحسن چھیلتے ہوئے پوچھا فیروزہ خالہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں ان کی دونوں بیٹیوں کو شام میں پڑھا دیا کروں تو ڈرتے ڈرتے اجازت لینا چاہی لیکن اپنی ماں کے سخت تاثرات دیکھ کر باقی الفاظ موہ میں ہی رہ گئے میں منع کر دوں گی آپ فکر نہ کریں آنکھیں جھپکتی وہ بھاری دل سے بولی زیادہ ان کو موہ نہ لگایا کر یہ سائن لوگ ہیں ان سے دور ہی بھلے ہم ان کا مزاج پل بھر میں سنجیدہ ہوا تھا وہ خاموشی سے سبزی کی ٹوکری اٹھا کر باورچی خانے کا رخ کر گئی لو جی یہ بادل آج پرسنے تھے میرہ جلدی سے ہانڈی پکالے ورنہ یہ منحوس ماری بجلی پھر چلی جائے گی خود کے گھروں میں تو جنریٹر ہیں ہم غریبوں پر ہی ان کا نزلہ گرتا ہے ارے یہ سائن لوگ وعدے کرتے رہتے ہیں بجلی دیں گے پانی دیں گے اور این موقع پر ٹھینگا ابھی آ جائیں گے ووٹ مانگنے پندہ جوتے دے ان کو اما اب پورے نظام کو کوسنے کے بعد گاؤں کے وڈیرے کو کوسنے لگی چند لمحوں بعد باہر سے آنے والی آوازیں آہستہ ہو چکی تھی وہ بے دلی سے کھانا پکانے لگی باہر ہونے والی مدھم رمچم اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی لیکن اس کے پاس کرنے کو دھیروں کام تھے اور بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اپنی خواہش کا گلہ گھونٹ تھی وہ آٹھا گھونٹنے لگی بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی لیکن وہ کان مو لپیٹے کام پر دھیان دینے لگی اما مبارک ہو نوکری مل گئی ہے باہر سے آتی پور جوش تھی آواز وہ چلے کی آنچ ہلکی کرتی باہر بھاگی جہاں اس کا بھائی مٹھائی کا ڈبا اور ساتھ شاپر میں کچھ اور بھی لیے ہوئے تھا ارے میرہا تم بھی کھاؤنا اس کے موں میں گلاب جاون ڈالتے ہوئے وہ خوشی سے نحال تھا ارے شکر ہے تیرے مولا ہمیں بھی خوشیاں نصیب ہوئیں مولا تیرا شکر ہے میرہا میں تمہاری پسند کی بریانی لائیا ہوں جاؤ برطن میں ڈال کر لاؤ ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف بڑھایا لیکن میں تو کھانا بنا رہی تھی ارے وہ کل کھا لینا ابھی تو یہ لے کر آو ساتھ رائتہ بھی بنا لینا جلدی آو بارش ختم ہونے والی ہے کونے پر لگے بیسن پر موہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے ہانک لگائی برستی بارش میں تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں کھانا کھاتے ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کے واقعات بتا رہے تھے میرہا آج ہم شہر جائیں گے تم ضروری سامان لے لینا مجھے پرسوں نوکری پر جانا ہے کھانا کھاتے ہوئے اسے بتایا امہ جو کچھ بولنے ہی والی تھی اس کے جانے کا سوچ کر چپ ہو گئی برطن اٹھا کر وہ چادر خود کے گرد لپیٹے جانے کے لئے تیار کھڑی تھی امہ کی نظروں نے دور تک اس موٹر سائیکل کو دیکھا سلامتی کی دعائیں مانگتی وہ اندر کی طرف پڑ گئی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ پر ملازم فوراں اسے سنبھلتے آگے کی طرف پڑھے میر زوارہ فندی اس وقت نوکروں اور چمچوں کی فوج لی اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ کو اپنے بیٹے سائن طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ہی تھے پورے سات سال بعد وہ پاکستان آیا تھا میڈیا کی بڑی تعداد بھی ائرپورٹ پر موجود تھی وجہ اس کی جلد ہی سیاست کی دنیا میں شمولیت کا فیصلہ تھا بابا سائن میڈیا کو ہٹائیں میں بہت تھکا ہوا ہوں کوہنیوں پر بازو فولڈ کیے ہوئے کندھے پر جھولتا کوٹ پکھرے بالوں میں وہ وہاں موجود ہر شخص کی توجہ کا مرکز تھا ان کے گلے ملتا وہ برا سا مو بناتا شکوے کے ساتھ ساتھ حکم بھی دے گیا میر زوار آفندی کے ایک اشارے پر اس کے گارڈز پل بھر میں میڈیا کو غائب کروا چکے تھے اتنے پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی ویسے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اپنے آگے اور پیچھے گاڑیوں کی لمبی کتاریں دیکھ کر تاثف سے بولا کیوں نہیں تھی میر آلیان آفندی سات سال بعد گھر جا رہا ہے لوگوں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے ان کے لہجے میں بناوٹ اور دکھاوا آلیان پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا ان سات سالوں کے طویل عرصے میں واقعی کچھ نہیں بدلا تھا وہ آج بھی گھمنڈی تھے کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا گاڑی کو لگنے والے زوردار جھٹکے نے آلیان آفندی کو خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹکا اور پھر اس طرح کے کئی جھٹکے اتنی مہنگی اور مضبوط گاڑی ہونے کے باوجود جھٹکوں پر جھٹکے لگ رہے تھے وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے دیکھنے لگا حیرت کی انتہا نہ رہی جب سر نکال کر باہر دیکھا کچھی سڑک جس پر ایک وقت میں گاڑی کے ساتھ سائیکل بھی نہیں گزر سکتی تھی بارش کی وجہ سے حد نگاہ کیچڑ ہی کیچڑ تھا کیچڑ میں ٹائر گھوما تو گندے پانی کے چھیٹے مو پر پڑھنے لگے تب وہ تیزی سے شیشہ اوپر کر گیا گردن درچی کر کے اپنے باپ کو دیکھا جو فون پر کسی صحبائی وزیر کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے اسے ان کی وے خبری اور سکون پر حیرت ہوئی گاڑیوں کی لمبی کتار اوپر سے برستی عبر رحمت وہاں کے رہائشیوں کے لیے عذاب کا سبب تھی وہ ہونٹ کچلتا کنپٹی مسلنے لگا اتنی ابتر حالت لیکن اسے تو کوئی اور ہی کہانی بتائی گئی تھی اگلی گاڑی کے رکنے کی وجہ سے مجبوراً ڈرائیور کو گاڑی روکنی پڑی کافی دیر تک گاڑیاں نہ چلیں تو وہ خود اتر کر باہر نکل آیا کیچٹ سے بھئی سڑک پر جو ہی پاؤں رکھا بیش قیمت جوتا پل بھر میں دو کوڑی کا ہو گیا تھا بچتا بچاتا وہ آگے بڑھا جہاں دو لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جا رہے تھے شاید مسئلہ حل ہو چکا تھا کیا ہوا تھا دور جاتے سائیکل پر نظریں جمع ملازم سے پوچھا وہ چھوٹے سے ہی کوئی بہن بھائی تھے معمولی سا حادثہ ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے وہ سر ہلاتا واپس گاڑی کی طرف پڑ گیا البتہ امریکہ کی سڑکوں اور سنگے مرمر کے فرش پر چلنے والا وہ مگرور شخص دو منٹ میں اس کیچر زدہ سڑک پر چل کر بے حال ہو چکا تھا میرال اندر آ جاؤ تمہارے نانا سا ہی غصہ ہوں گے ہاتھ کھولے وہ برستی بارش میں خود کو بھیگو رہی تھی چہرے پر سکون اور ہوتوں پر مسکراہت سائرہ نے بے ساختہ اپنی بیٹی کی نظر اتاری امو جانز روز روز تھوڑی ہوتی ہے بارش ہم ابھی تھوڑی دیر اور بھیگنا چاہتے ہیں گیلے بال جو چہرے اور گردن سے چپک چکے تھے ان کو پیچھے کرتے منت بھرے لہجے میں کہا آلین پہنچنے ہی والا ہے اور تم یہاں کھڑی وقت ضائع کر رہی ہو کپڑے بدل کر نیچے آؤ اس کے آنے سے پہلے تم مجھے حویلی کے گیٹ پر ملو اس کے سر پر بم پھوڑتی وہ باہر کی طرف قدم بڑھا گئی جبکہ میرال کے تاثرات تن گئے وہ آج ہی حویلی آئی تھی ایک ہفتے کی چھٹی پر اور آج ہی وہ آ رہا تھا کنپٹی مسلتے آنے والے وقت کا سوچنے لگی ساتھ ساتھ گھر والوں پر بھی غصہ آیا جنہوں نے کچھ بتانے کی زہمت تک نہیں کی تھی کون سا مزہ کون سی خوشی پرستی بارش میں اب اسے گھٹن ہو رہی تھی مردہ قدموں سے وہ کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی میرالیانہ فندی کا سامنا آسان کام تھوڑی تھا اس کا سرد لہجہ کارٹ دار باتیں ہر کوئی نہیں سن سکتا تھا پچھلے ایک گھنٹے سے وہ ملنے ملانے کا عمل سر انجام دیتے دیتے تنگ آ گیا تھا گاؤں کے لوگوں کی بڑی تعداد حویلی کے باہر جمع تھی اسے حیرت ہوئی کہ لوگ اتنی بارش اور کیچڑ میں کیسے کسی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کی حمد کو داد بھی دی لیکن اب بس ہو چکی تھی اس لئے بغیر کچھ کہے سنے آرام سے اندر بڑھ گیا دادہ سائیں یا زوارہ فندی نے روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی کیونکہ اس نے ان کے کہنے پر ہرگز نہیں رکنا تھا بچپن سے لے کر آج تک اس نے کسی کے کہنے پر یا کسی کی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا تھا اسے کسی کا تابع ہونا زہر لگتا تھا گھر میں ہر کوئی حد تل امکان کوشش کرتا کہ اسے کوئی کام نہ کہا جائے دادہ سائیں بھی اس کی دیکھا دیکھی اندر کی طرف پڑھ گئے چلو نکلو یہاں سے دو منٹ میں جگہ خالی کرو سب کے جانے کے بعد یہ راجو تھا خاص ملازم جو لوگوں کی بھیڑ ختم کر رہا تھا سادہ لوہ لوگ اپنی تزہیق اور ذات کی نفی پر چپکا روزہ رکھے جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ جو سونے کی چکروں میں تھا سخت بدمزہ ہوا یس کمین بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا تھا تم حیرت سے اسے دیکھا جو ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑی تھی کیسے ہو مجھے کیا ہونا ہے کنتے اچھکاتے وے کافی کا مگ پکڑا اسے واقعی کافی کی ضرورت تھی بیٹھ رہے تو بیٹھ جاؤ نہیں تو وہ رہا دروازہ اسے کھڑا دیکھ کر سرد لہجے میں کہا میرا لب بھیجتی سوفے پر بیٹھ گئی تم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے کر چکا ہوں کافی کے گھونٹ حلق میں انڈیلتے مصروف سے لہجے میں کہا کیا اچھمبے سے سوال کیا گیا وہی جو سات سال پہلے ہم نے مل کر کیا تھا یہ خاندانی رسم و رواج یہ وٹا سٹا یہ سب میں نہیں کر سکتا دادا سائن کو اس بار منا لوں گا فون پر انگلیاں گھماتے سرد لہجے میں دیا گیا اس کا جواب میرال کے چہرے پر خوشی بکھیر گیا جو آلیان کی آنکھوں سے چھپا نہ رہا مجھے خوشی ہوئی کہ تم فیصلہ لینے کے قابل ہو گئے ہو کافی اچھی ہے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا میرال پور سوچ سا مسکرا دی چلتی ہوں ایک بار پھر سے شکریہ خالی مگ اٹھا کر وہ باہر نکل گئی کندے پر سے بوجھ اتر گیا تھا چہرہ کھل اٹھا تھا آلیان سر جھڑکتا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا جتنی تیز کافی وہ پلا کر گئی تھی نیند کیا خاک آنی تھی ہائے میں مر گئی یہ کیا ہوا ہے میرا جلدی سے حلدی دودھ لے کر آ سیکھم کے ماتے پر بندی پٹی اممہ کا دل ہول آ گئی جس پر خون کی بندے اپنا داکھ چھوڑ چکی تھی اممہ کچھ نہیں ہوا بس معمولی سا زخم ہے معمولی سا سیکھم تجھے یہ معمولی لگتا ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ارے حاسدوں کو خوشی نہ راس آئی سیکھم لب بھیجے کھڑا رہا اممہ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ نظر اور جادو پر ان کا کامل یقین تھا یہ لو حلدی والا دودھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا جو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارے کر رہا تھا کہ کچھ نہ بتایا جائے وہ اس کے ماتے پر بندی پٹی کا افسوس سے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی سندگی اتنی تفریق کیوں کرتی ہے کسی کے کتے بھی شاہی بستر پر آرام فرمائیں تو کسی کے لگتے جگر سڑک پر سونے پر مجبور ہیں اللہ یہ کائنات بنائی تھی تو اتنی تفریق کیوں کی یہ عمرہ خود کو وہ کدا کیوں سمجھتے ہیں انسان کو انسان کیوں نہیں سمجھتے اپنی غلطی کیوں تسلیم نہیں کرتے کیا پیسہ ساری غلطیوں کو چھپا دیتا ہے کیا پیسے والا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے کہ یہی دنیا ہے شاید ہاں شاید اللہ نے تفریق اس لیے کی ہے کہ وہ آزما سکے وہ آزما سکے زیادہ دے کر وہ آزما سکے تھوڑا دے کر اگر آزمائش ہی مقصود ہے تو اے اللہ تیری یہ مخلوق آزمایشات سے گھبراتی ہے آزمایش پر پورا نہیں اتر پاتی نہ عمرہ اور نہ ہی گربہ سہن کے بیچوں بیچ موڑے پر بیٹھی خود سے ہم کلام تھی پرسوش نگاہوں کا مرکز سامنے ہی چار پائی پر لیٹا زیگم تھا جو ماتے پر بازو ٹکائے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے میں مصروف تھا بارش کے بعد اب گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی جیسے زمین کے اندر سے گرمائش نکل رہی ہو جگہ پر سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہے تھے دادا سائن کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے چائے کا کپ مو کو لگاتے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مختصر بات کر رہا تھا مردان کھانے میں ملنا مجھ سے نہیں یہی امہ سائن اور پھپو سائن کے سامنے بات کرنی ہے میرال کا کھانے کو جاتا ہاتھ رکا خوف زدہ نگاہوں سے اسے رکنے کا کہا لیکن وہ کسی کا تابع تھوڑی تھا میرال سے شادی نہیں کروں گا میں چند لفظوں کا یہ جملہ کھانے کی میز پر بیٹھے ہر نفس پر بم بن کر گرا سب سے پہلے فائزہ افندی ہوش میں آئی آلیہان کی کیا کہہ رہے ہو وہی کہہ رہا ہوں امہ سائن جو شروع سے کہتا آ رہا ہوں آلیہان تم ہمارے فیصلے سے انکاری ہو ان کا سرخ چہرہ ان کے کڑے ضبط کا گواہ تھا میز پر بیٹھے لوگ خاموشی سے دادے اور پوتے کو دیکھنے لگے ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سے ہم کیونکہ امیر آلیہان کسی کے فیصلے کا پابند نہیں ہے اس کا لہجہ دادہ سائن کو شرمندہ کر گیا گستاخی ماف دادہ سائن لیکن یہ پرانے رسم و رواج کا پابند نہ کریں ہمیں کئی سالوں سے چلنے والی اس رسم کو خدارہ بند کریں اس کی اپنی زندگی ہے اسے جینے دیں میری اپنی زندگی ہے مجھے جینے دیں ہمیں کیوں ایک کھونٹی سے باندھ کر رکھا ہوا ہے اس کا اٹل لہجہ اس کے فیصلے کی پختگی کا گواہ تھا سوار آفندی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ فائضہ بیگم کے اشارے پر خاموشی اختیار کر گئے ہم تمہارے فیصلے سے انکاری ہیں وہی ہوگا جو آج سے پچی سال پہلے تمہارے پر دادہ نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر میں اگلی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں یہ الیکشن یہ سیاست یہ پرانے رسم و رواج آپ کو مبارک ہاتھ صاف کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ دادہ سائی پر سوچ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے رہے وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا اس کا اندازہ سب کو بہ خوبی ہو گیا تھا سب کے چہرے اتر چکے تھے جبکہ ایک میرال ہی تھی جو پہلی بار سکون سے پیٹ بھر کر ناشتہ کر رہی تھی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان رکسہ تھی چہرے پر سکون ہی سکون تھا میرہا جاؤ محلے میں بانٹ آؤ یہ چاول میرہا نے بیچارگی سے زیگم کو دیکھا جو کندھے اچھ گا گیا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اما یہ جادو ٹونے اور نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اس سے اچھا ہے آپ یہ پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیتی کام آ جاتے کسی کے محلے میں گھرگر جا کر یہ چاول بانٹنے سے سواب کا پتہ نہیں البتہ رزق ضرور ضائع ہوگا اپنی طرف سے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی یہ سبق کسی اور کو پڑھانا جا کر یہ دیکھ کر آ اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ چاروں ناچار چادر خود کے گد لپیٹتے ہوئے راضی ہوئی اس کی گندمی سی شکل دیکھ کر زیگم کو ہنسی ضبط کرنا مشکل لگا تمہارا موں کیوں بنا ہوا ہے اس کو کتابوں کے پاس پر سوچ بیٹھے دیکھ کر زیگم استفسار کرنے لگا نہیں بس ویسے ہی یا تمہیں اممہ کا پتہ تو ہے وہ شروع سے ان چیزوں پر بھروسہ کرتی ہیں اس کی اداسی کی یہی وجہ اکھس کر پایا تھا وہ ارے اس وجہ سے نہیں ہوں اداس پتہ ہے آج میں نے جہالت اور لاعلمی کی انتہا دیکھی جب میں آج پڑوس میں سیدہ خالہ کے گھر گئی تو ان کی بڑی بیٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گئی زیگم اسے وضو کا طریقہ تک نہیں پتا تھا موہ ہاتھ دھو کر وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئی وہ پریشانے سے بول رہی تھی جبکہ زیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتا لب بھیج گیا ان کا قصور نہیں ہے ان کی ساتھ پشتوں میں کسی نے سکول یا مدریسے کا موہ تک نہیں دیکھا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی محروم ہیں میرا خاموشی سے اسے سننے لگی صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ یار کیسے لوگ ہیں مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے جیسا چل رہا ہے چلنے دو یہ تم کہہ رہے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا اتنے پڑھے لکھے ہو اور اتنا نہیں پتا کہ معاشرے میں غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جانے والی تاونی قوتوں کے خلاف آواز نہ اٹھانا سب سے بڑی جہالت ہے اسے دلی افسوس ہوا تھا زیگم کی بات پر اگر کوئی انپرد شخص کہتا تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا اب پہاڑ سے ٹکرانا ایک چونٹی کے بس کی بات نہیں ہے یہ کرپٹ نظام ہے جہاں وزارت عزمہ کی گرسی پر بیٹھے ہوئے شخص سے لے کر کلرک آفس کے باہر بیٹھا پیون تک بدونوانے میں پور پور ڈوبا ہوا ہے ہم کس کس کو روکیں گے اپنے دن کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ چھپ کر روزہ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں یا جانتے بوجھتے اندھے بن جائیں تم کر سکتے ہو یہ زیگم میں نہیں وہ نا چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی تھی وہ ایسی ہی تھی ضرورت سے زیادہ حساس تمہارے ریزلٹ کا کیا بنا وہ خاموشی سے موضوع بدل گیا اگلے ہفتے کے آخر تک آ جائے گا ہم تمہاری فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں اجازت تھی یا بتایا گیا تھا زیگم سمجھ نہ پایا نہیں اس کا فوری انکار مرحہ سوالیاں نگاہیں اس پر ٹکا آ گئی وہ نا چاہتے ہوئے بھی نظریں چھرا گئی یہ مت کہنا کہ تم بھی اسی لڑکوں اور لڑکیوں کی تفریق والی سوچ پر پھنسے ہوئے ہو میڈیا کی فیلڈ واقعی لڑکیوں کی قابل نہیں ہے میں جو جانتا ہوں وہ تم کبھی نہیں جان پاؤ گی اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی لیکن مقابل کی آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا مجھے سونا ہے تم جاتے ہوئے لائٹ بند کر دینا آنسو پیتی وہ خود پر چادر ڈال گئی وہی تو آخری امید تھا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا وہ جو معاشرے میں تبدیلی رانے کی حامی تھی اپنے عزائم میں ناکامی اسے رونے پر مجبور کر گئی سیکم افسوس پھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی اس کی یہ خواہش تو وہ بچپن سے جانتا تھا لیکن خواہش جنون کی شکل اختیار کر لے گی اسے قطعی اندازہ نہیں تھا ایک نیوز ریپورٹر اور ایک صحافی کی زندگی کتنی ناکابل یقین ہوتی ہے یہ زیغم اچھے سے جانتا تھا آخر اپنے باپ کو بھی تو وہ کھو چکا تھا جس کا قصور محض ایک وزیر کے خلاف ریپورٹ لکھنا تھا اور پھر پورے دو دن بعد سلو پوائزنگ کے نتیجے میں وہ دو جوان بچوں کو یتیم کر کے اور بیوی کو بے وگی کا روگ دیئے خالق حقیقی سے جا ملے یہاں رہنا مجبوری تھی کیونکہ جتنے ان کے پاس پیسے تھے شہر میں گھر لینا ایک ناممکن عمر تھا زیغم کمال دور آسمان پر تاروں کے بیچ و بیچ چھپے چاند پر نظریں ٹکائے اندر موجود آنسو بہاتے وجود کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر ایک لمحہ لگا تھا فیصلے میں چاند باطلوں کی اوٹ میں چھپا تو زیغم اپنی نظروں کا ارتکاز دوڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا مرحہ کمال ایک نامور صحافی بننے کے لئے تیار ہو جاؤ فکر کرنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر موڑ پر ہر کانٹو بھری راہ پر ہر ٹھوکر پر تم زیغم کمال کو اپنے پیچھے پاؤ گی مرحہ جھٹکے سے اٹھ پیٹھی بے یقینی سے اسے دیکھا جو کونے میں پڑے چھوٹے سے میز پر کاغزوں کے امبار کو دیکھنے میں مصروف تھا لاپروہ سا انداز یوں محسوس کروانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے یہ الفاظ اس نے نہیں کسی اور نے کہے ہیں You are the world's best brother میرحہ's brother only جادہ دور پھینکتی وہ اس کے گلے جا لگی جبکہ زیغم اس کی بچگانہ حرکت پر مسکرا دیا دیکھنا آپ میں کتنی اچھی بھاوی ڈھونڈوں کی آپ کے لئے اگر آپ نام مانتے تو میں نے فرخندہ سے شادی کروانی تھی آپ کی فرخندہ کا نام سن کر زیغم کا حلق تک کروا ہو گیا چہرے سے مسکراہت یوں گائب ہوئی جیسے کبھی زندگی میں مسکرایا ہی نہ ہو فرخندہ ان کی محلے دار تھی جبکہ اس کا موٹاپا دیکھنے کے قابل تھا میرحہ کی بچی تم اپنا سوچو کیونکہ ایک ہی شادی کرنی ہے میں نے تمہاری مرضی سے کر کے ساری زندگی کا پشتاوہ مول نہیں لے سکتا اب کی بار میرحہ کی مسکراہت تھمی پاس ہی پڑا پینسلو اور مارکرگوں کا ڈبا اٹھا کر دے مارا لیکن وہ تب تک دروازے سے اجھل ہو چکا تھا وہ مسکراتی ہوئی بیٹ پر بیٹھ گئی اگر زیغم کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا تو میرحہ آنکھیں بند کر کے بھی اس کی بات پر ایمان لا سکتی تھی کیونکہ زیغم کمال اپنی بہن سے کیے گئے وعدے سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا تھا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے دادا سائن یہ گاؤں کی کیا حالت ہوئی ہے کہاں چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے ملنے والے فنڈز اور ترقیاتی کاموں کے لیے دیے جانے والے پیسے آلیان اس وقت وسیعہ اور ایزلان میں بیٹھا ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا اس کے اگر لا شعور میں بھی ہوتا کہ گاؤں کی ایسی حالت ہوگی تو وہ کبھی بھی ان کی جذباتی تقریروں میں نہ آتا بلکہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتا مگر اب وہ اعلان کر چکا تھا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا آلیان کے لیے موت کے برابر تھا تم یہ سب چھوڑو کل ذرا حلقے میں ایک جلسہ رکھایا ہے تو وہاں آ جانا بولنے والے میر زوار آفندی تھے جو اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر بری خوبصورتی سے بات بدل گئے تھے لیکن مقابل بھی میر آلیان آفندی تھا ابھی میں نے صرف اپنے ایک گاؤں کا چکر لگایا ہے ہمارے حلقے میں پندرہ گاؤں اور ایک شہر آتا ہے دادا سائن میں تو سوچ رہا ہوں کہ کس موں سے لوگوں کے سامنے جاؤں الیکشن کے نزدیک آنے پر تو لوگ کام شروع کر ہی دیتے ہیں آپ لوگوں نے تو یہ بھی نہیں کروایا مجھے تو خود پر غصہ آ رہا ہے کہ کیوں آپ کی کہنے پر حامی بھر لی پہلے مکمل جائزہ لینا چاہیے تھا کنپٹیاں مسلتے وہ شدید پچتاوے کا شکار لگ رہا تھا میر آفندی نے لاچاری سے اپنے باپ کو دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ دیکھ لیا اسے لاعلم رکھنے کا انجام میرا سر پھٹ رہا ہے میرے کمرے میں ملازم سے کہہ کر چائے بھیجوا دینا اور کوئی مجھے تنگ نہ کرے اپنا فون اٹھاتا وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر کی طرف پڑ گیا بابا سائن آپ کو کہا تھا نہ کہ اسے مجبور نہ کریں آفندی تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا اس دفعہ الیکشن جیتنا مشکل تھا لیکن آلیان کو میں جانتا ہوں وہ ہار ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے ہارنے سے نفرت ہے اور ویسے بھی وہ جوان جہان ہے اور لوگوں میں مقبول بھی ہے الیکشن جیتنے کا امکان زیادہ ہے اپنے شاتر دماغ میں وہ کیا تانے پانے بھون رہے تھے یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا زوار آفندی اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا ان کی سوچوں کو پڑھنا عام انسان کے بس کی بات تھوڑی تھی اور جو صبح اس نے کہا تھا اس کا کیا وہ ہماری روایات سے باغی ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آئندہ بھی ہمارے فیصلوں سے انکاری ہوگا زوار آفندی سرج ہٹکتے اپنا خدشہ ظاہر کر گئے میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تلاور آفندی پر سوچ انداز میں بولے جبکہ زوار آفندی ان کے لہجے سے سمجھ گئے کہ ان کے ناجائز کاموں کے فہرست میں انقریب ایک اور کام کا اضافہ ہونے والا ہے اس لئے خاموشی اختیار کرتے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے اس ایک ہفتے کے مختصر عرصے میں وہ پاگلوں کی طرح کبھی ایک کاؤں جا رہا تھا تو کبھی دوسرے کاؤں اپنی شناخت چھپانے کی حد تل امکان کوشش کر رہا تھا ہر طرف سے شدید مایوسی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کے دادہ سائیں تھے جو سارا ملوہ حکومت اور فنڈز کی کمی پر ڈال چکے تھے سارا دن سڑکوں پر جبکہ رات کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے گزرتی اتنا پریشان تو شاید پوری زندگی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا اور اس کی یہ حالت گھر والوں کو ٹھٹکا رہی تھی بابا سائیں مجھے آلیان کی فکر ہو رہی ہے وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے زوارہ فندی اس وقت اپنے باپ کے سامنے موجود تھے الیکشن سر پر ہیں ٹھیک ہی کر رہا ہے کمال بے نیازی تھی زوارہ فندی کو حیرت ہوئی اسے اگر ذرا بھی بھینک پڑی نہ کہ ہمارا قصور ہے تو بابا سائیں مسئلہ ہو جائے گا زوار تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم سیاست کو نہیں جانتے وزیر بن کر تمہیں لگا کہ تم نے سیاست میں کمال حاصل کر لیا ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے یہاں سیدھا ہاتھ دکھا کر الٹا مارنا پڑتا ہے اپنی بقاہ کے لئے اگر خود کو بھی ڈسنا پڑے تو ڈس لینا چاہیے یہی کامیابی کا راز ہے اور اہی بات آلیان کی تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ کر لوں گا تم زیادہ فکر نہ کرو بلکہ ٹی وی پر پروگرام پر جاتے رہا کرو جہاں باتوں سے کام بن جائے وہاں باتیں ہی کرنی چاہیے اس لئے کسی چینل کو منع نہ کیا کرو زوارہ فندی اس بات میں سر ہلا گئے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے ان کے وزیر بننے میں سب سے بڑا ہاتھ دلاورہ فندی کا تھا ونہا شاید ایک گمنام ایم اینے ہی ہوتے کمرے میں نیم اندھیرہ تھا ہوا کے زور سے پردہ ہل رہا تھا ایسے میں لیپ ٹاپ کی سکرین کے آگے کوئی سبز آنکھیں گاڑے پیٹھی تھی نگاہیں سکرین پر مرکوز تھی یک ٹک وہ سامنے دیکھنے میں منصروف تھی اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی وہ واپس نظریں ٹکا جاتی کی پیٹ پر چلتا ہاتھ تھما ہوتوں پر دل فریب مسکوان اُبھری سبز آنکھوں میں انوکھی چمک بیدار ہوئی اور ایک بار پھر سے کئی لمحے وہ نظریں ٹکا گئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات بگڑے شاید اسے اب سو جانا چاہیے تھا حسرت بھری نگاہ سکرین پر ڈالتی وہ نا چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر گئی پاس پڑی ڈائری میں چند الفاظ اتارتے ہی وہ آنکھیں موند گئے ہوا میں تیزی آ گئی تھی گرمی کے موسم میں تھنڈی ہوا اسے اندر تک سرشار کر گئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کھڑکی کے پاس جاکھڑی ہوئی بھورے بال چہرے کے ساتھ اٹھکھیلیاں کرنے لگے وہ مسکرا کر خود کو ہوا کے دوش پر چھوڑ کر آنکھیں میچ گئی دور افق پر چاند بادلوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا اس سبز آنکھوں والی حسینہ پر روشنی گرا رہا تھا روشن چہرہ چاند کی روشنی میں کھلا ہوا لگ رہا تھا میرہا بیٹھ چاہ کیوں ٹانگوں کا سزا دے رہی ہے سہن میں چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں واقعی شل ہو چکی تھی لیکن وہ ناکھوں چباتی ادھر ادھر گھومنے میں مصروف تھی اممہ ماتھا پیٹ تھی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر پاس پڑی چار پائی پر جا بیٹھی فون کی چنگھارتی آواز پر وہ لمحے کی ہزارویں حصے میں اچھلی تھی سوپر ہیرو کارلنگ سکرین پر جک مگاتا نمبر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کان سے فون لگا گئی لیکن آگے سے کوئی نہ بولا سہگم ڈرتے ڈرتے خوف میں ہی اسے پکارا جواب ندارد امہ بھی چار پائی سے اٹھتی اس تک پہنچی جو رونے کا پورا منصوبہ بنا چکی تھی مرحہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے فرنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے فون پر گریفت مضبوط ہوئی سفید ہاتھ پر سرخ لگی رہے ابری میرا خیال ہے کہ ہم پیپر دوبارہ چیک کروالیں گے تم دل چھوٹا نہ کرنا وہ ہنوز آواز میں دنیا جہان کا دکھ سموئے بولے جا رہا تھا کتنی سپلیاں ہیں بھرائی ہوئی آواز میں بمشکل پوچھا کون سی سپلی انجان بننے کی ناکام کوشش تھی اور مرحہ کمال لمحے کے ہزارویں حصے میں ایک دفعہ پھر جان گئی کہ اس کا بھائی اسے اللو بنا چکا ہے زیگم خوشی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے وہ اسے پکار اٹھی پاس کھڑی ماں کے گلے لگتی وہ حد سے زیادہ خوش تھی جبکہ زیگم کو شدید افسوس ہوا کہ وہ اس کے چہرے کی خوشی کیوں نہ دیکھ سکا اما اس کے سر پر بوسہ دیتی دونوں بہن بھائیوں کی حرکتیں دیکھتی مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہیلا گئی تیسرے نمبر پر آئی ہو مبارک ہو وہ مشکل چیخ کا گلہ گھونٹا ورنہ شاید محولے والے چھتوں پر چڑھ کر دیکھنا شروع کر دیتے اور وہ جو وہ کہتے کہتے رک گئی زیگم کمال مر کر بھی مرحہ کمال سے کیا گیا وعدہ نہیں بھول سکتا کچھ دنوں تک تمہیں اپنے ساتھ لے کر آوں گا یہاں انٹرویو شروع ہونے والے ہیں فیلحال اما کے ساتھ خوشی مناؤ مجھے بھول مت جانا آخر میں وہ شاید جذباتی ہو گیا تھا یا شاید یہ رشتہ تھا ہی ایسا ہر گرد سے پاک خوبصورت ترین انمول You are the Yes yes I am the world's best brother مرحہ's brother only اس کا ادھورا جملہ مکمل کرتا وہ زندگی سے بھرپور کہہ کہا لگا گیا مرحہ بھی آنسوں صاف کرتی دل فریب سا مسکرا دی دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ شدید بدمزہ ہوا ایک تو ان دنوں میں ویسے ہی دماغ گھوما ہوا تھا اوپر سے گھر والوں کی نا ختم ہونے والی نصیحتیں وہ تنگ ہی آ گیا تھا آ جائیں اجازت نہیں تھی اشتیال تھا جو دبانے کی کوشش کی تھی تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا اور میر آلیانہ فندی کا دل جہا سامنے کھڑی لڑکی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے ارے نہیں میں تو فارغ بیٹھا ہوا جھک مار رہا تھا شکر ہے کہ تم آ گئی شدید بور ہو رہا تھا چبا چبا کر کہا گیا ایک ایک لفظ میرال اس کا تنز سمجھتی خفیف سا مسکرا دی اس کا تپا چہرہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی کیا ہے کوئی لطیفہ سنایا ہے میں نے آنکھیں گھماتے شدید تپے ہوئے لہجے میں کہا جیسے اس کا ہنسنا زہر لگ رہا ہو مسٹر قزن لان میں چلیں اس کا مو ٹھیک کرنے کی خاطر پیش کش کی شہر میں رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو مو اٹھا کر کمرے میں گھساتی ہو ملازم سو سو باتیں بناتے ہوں گے کہ میر دلاور افندی کی نواسی میں شرم حیاء ہی نہیں ہے اپنے مامو ذات کے ساتھ کمرے میں عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے یہ گوٹ ہے کراچی نہیں مجھے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت بھی بڑی پیاری ہے اس لئے مت آیا کرو اس کا سرخ چہرہ دیکھتا وہ آخر میں اپنے الفاظ بدل کے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی الفاظ کی بجائے زہر میں سموئی نشتہ تھے جو وہ میرال آزم پر برسا گیا تھا ایک پڑھے لکھے جاہل ہو تم کیسے بھول گئی کے روایات اور دکیان اسی سوچ میں پور پور ڈوبے ہوئے ہو انسان جتنا مرضی خود کو پڑھا لکھا کہہ لے رہتا وہی جاہل کا جاہل سات سال میں تمہاری سوچ نہیں بدلی میر آلیان آفندی مجھے ہر لمحہ افسوس ہوتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا کم از کم ایک آزاز زندگی تو گزار رہی ہوتی جہاں تم جیسے تنگ نظر لوگ نہ ہوتے اور ایک اور بات مجھے سیدھا کمرے سے نکال دیتے ملازموں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی اس کی چلتی زبان آلیان کے ماتے پر انگینت بل ڈال گئی کیا غلط کہا ہے میں نے جو تمہیں اتنی آگ لگی ہے وہ بیٹ سے اترتا اس کے سر پر پہنچا تھا آیاشیاں کھلے دروازے میں نہیں ہوتی بلکہ بند کمروں میں ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ آلیان کھلا دروازہ دیکھ کر سر تھام کر رہ گیا وہ ہمیشہ دروازہ کھلا چھوڑ کر آتی تھی تو وہ کیوں یہ سب بول گیا ہم پاس پڑے گلدان کو ٹھوکر ماری تھی لاکھوں کی مالیت کا وہ چھوٹا سا گلدان کرچی کرچی ہوتا دو کوڑی کا بھی نہیں رہا تھا سگرٹ کا ڈبا اٹھا کر سگرٹ پر سگرٹ پھونکنے لگا یہ شوک اس نے کب پالا اس کا تو اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا لیکن اب یہ شوک نشہ بن چکا تھا خطرناک نشہ سکول کیوں نہیں جاتی تم تقریباً نو یا دس سال کی بچی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ تاثف سے پوچھ رہی تھی ہاتھ میں پکڑی جھاڑوں سے وہ اپنے گھر کے آگے سے کچھرا اکٹھا کر رہی تھی ملکج حلیے میں وہ غربت کی زندہ تصویر تھی سکول دور ہے باجی پیسہ بھی کوئی نہیں ہے ساڑے کول گاؤں میں سکول ہوتا ہے نا حیرت سے پوچھا تھا بلہ چھوٹے سے گاؤں میں سکول کتنا دور ہو سکتا ہے اتھے تا سائندے گھوڑے بندے ہوئے نے سبز آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں مجھے دکھائے گی سکول کسی احساس کے تحت فوراں پوچھا تھا لڑکی ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا جھاڑوں پھینکتی خوشی سے ساتھ ہو لی چند گلیاں مڑنے کے بعد وہ ایک طویل رکبے پر قائم خستہ حال امارت کے سامنے موجود تھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ امارت سکول تو نہیں البتہ استبل ضرور لگ رہی تھی آنکھیں سکیڑ کر وہ ایڑیاں اٹھاتی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی سامنے نظر آتا کمرہ گھاس پوس سے بھرا پڑا تھا جو شاید حکومت نے کمرہ جماعت کے طور پر بنایا تھا وہ عالم حیرت میں کئی لمحے وہاں کھڑی رہی گردن موڑ کر دیکھا تھا وہ بچی جا چکی تھی شاید اس کو غائب دماغی سے کھڑا دیکھ کر وہ رکی نہیں تھی حیرت میں ڈوبی سبز آنکھیں امارت سے ہٹنے سے انکاری تھی بھاری دل کے ساتھ وہ واپس موڑ گئی ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑے کی وہاں موجود کی انسانیت کی سرہ سر توہین تھی شاید گھوڑے علم سے زیادہ ضروری تھے میرہ آنسو بہاتی زیگم کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی کھڑی تھی جبکہ رضیہ بیگم اپنا سر تھامے چار پائی پر بیٹھی تھی امہ آپ کیوں اس کے خواب اور جنون کی راہ میں آ رہی ہیں اور اببہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میرہ سب سیاستدانوں کی بولتی بند کروایا کرے ان کی بھی تو خواہش تھی نا میرہ کو صحافی بنانا اور فکر کیوں کر رہی ہیں ہم دونوں ساتھ ہوں گے نا زیگم چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولا جبکہ امہ ہنوز رخ موڑے بیٹھی تھی ٹھیک ہے پھر اس کا رشتہ ڈھونڈے اور شادی کر دیں پڑھائی ہو گئی اب گھر بٹھا کر کیا کرنا ہے ہمیں اسے اچھا ہے بوجھ اترے میرہ نے بھی یقینی سے اسے دیکھا جو اس کا مقدمہ لڑنے کی بجائے اس کی نیا ڈبو رہا تھا زیگم بے یقینی سے محض لب پھڑ پڑائے قوتیں گویائی تو جیسے کہیں دور جاک ہوئی میں اگلی دفعہ گھر آؤں تو رشتہ پکا ہو بے حیثی سے کہہ کر اٹھنے ہی والا تھا جب رضیہ بیگم کا زوردار تھپڑ اس کو لڑ کھڑانے پر مجبور کر گیا میرہ حیرت سے گنگ رہ گئی بوجھ ہے یہ تو ہوگا بوجھ اور یہ تو صحافی بنے گی کمال کا خواب پورا کرے گی تو تو بچپن سے ہی نکمہ تھا اسی لئے تیرے حوالے سے کوئی خواب نہیں دیکھا اس نے زیگم نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا جو اپنے ہونے ہار بیٹے کو پل بھر میں نالائکی کی سنت دے چکی تھی وجہ صرف بیٹی کے خلاف کچھ بولنا تھا امہ وہ خوشی سے ان کے گلے جا لگی زیگم مو بنا کر رہ گیا ایک تو اتنی زور کا تھپڑ کھایا تھا اور دوسرا وہ ماں بیٹیاں گھاس ہی نہیں ڈال رہی تھی میرہ کی بچی تمہاری وجہ سے چمارٹ کھائی اور تم نے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا مسنوئی کفکی سے کہتا وہ اٹھ کر جانے لگا یو آر اس سے پہلے وہ ہمیشہ والا جملہ دہراتی زیگم ٹوک گیا اس سے ناراضگی ختم نہیں ہوگی مجھے چائے کے ساتھ پکوڑے کھلاو ورنہ میں ناراض ہوں میرہ اس بھکڑ کو ناراض رہنے دے امہ نے تو شاید زیگم کو حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی کہاں ہر وقت زیگم زیگم اور اب میرہ میرہ وہ مو بناتا باہر نکل گیا میرہ کھل کھلاتی ہوئی بابچی خانے کا رخ کر گئی کھلا کھلا سے چہرہ کسی بھی فکر اور پریشانی سے آہزاد کیوں جیسے دنیا فتح کر لی ہو خوابوں کی منزل نہائیت قریب تھی اس پورتائیش امارت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابرے ساتھ کھڑے زیگم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گھبراہت پر قابو پایا بڑی سی یہ امارت جس کے واحد دی نیوز بڑا بڑا لکھا ہوا تھا امارت شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھی مختلف رہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی سٹوڈیوز اور میک اپ روم کہیں اخباروں کے امبار کہیں لادادہ سکرینیں جس پر مختلف نیوز چینلز کی نشریات براہ راست نشر ہو رہی تھی کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا ہڑ بڑی کا ماحول تھا ماربل کا فرش جس پر پاؤں رکھتے ہی پسلنے کا امکان تھا اس کا ہاتھ ہمیں وہ کھنچتی چلی جا رہی تھی کیمرو کی بھرمار تھی ہر طرح کی قیمتی کیمرے ڈریسنگ روم جہاں بیش قیمت کپڑے اور جوتے موجود تھے وہ ادھر ادھر دیکھتی کب دفتر کے سامنے پہنچی اسے اندازہ ہی نہ ہوا تو میسی چینل میں کام کرتے ہو نا ایک ایک چیز کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا زیگم محض ہنکارہ بھر کر رہ گیا کتنا اچھا ہے یہ بہت خوبصورت کھوئے کھوئے سے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی یہ محض فریبے چشم ہے بدترین جگہ ہے جہاں ہمارے الفاظ بھی ہمارے نہیں ہیں ہمارے موں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ دوسروں کی مرجی کے مطابق ہوتا ہے اس کا حد سے زیادہ تلک اور سچا لہجہ میرہ کو اس کے مایوس انداز پر حیرانی ہوئی تم تبدیلی کا سبب بن سکتے ہو ہم میں محض ایک چھوٹا سا ریپورٹر ہوں جو آٹھ بجے نشر ہونے والے پروگرام کے لئے معلومات اکٹھی کر کے میزبان کو دیتا ہوں اب اس کام کے دوران تبدیلی تو لانے سے رہا خیر ہم بھی کیا فضول باتیں کر رہے ہیں انٹرویو اچھے سے دینا بلکل گھبرائے بغیر اس کا ہاتھ سہل آتا وہ اس کو حوصلہ دے گیا میرہ کے پریشان چہرے پر سامنے موجود لوگوں کی تعداد دیکھ کر پریشانی بڑھ گئی ان کو مت دیکھو ان میں سے کوئی بھی میرہ کمال نہیں ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا خود پر بھروسہ کرنا سیکھو خوابوں کی تکمیل کے لئے سب سے پہلی شرط خود اعتمادی ہے سمجھی وہ اس بات میں سر ہلاتی کرسی پر جا ٹک گئی شاندار آفیس پیسے کی بے دریگ استعمال کا مو بولتا ثبوت تھا میرہ کمال خوجت زیگم کی باتوں میں گم تھی اپنے نام کی پکار پر ہٹ بڑا کر اٹھی آلیان یہ شور کس چیز کا تھا فائزہ بےگم گلدان ٹوٹنے کی آواز سے فوراں بھاگی چلی آئی لیکن سامنے اس کو سگرٹ پیتا دیکھ کر ٹھٹ کی لیکن وہ آفندی تھا جسے اچھے کی امید رکھنا ہی سب سے بڑی بے وکوفی تھی آلیان ماں کی آواز سنتا ہٹ بڑی میں سگرٹ بجھانے لگا ایک جھجک آڑے آتی تھی ماں کے سامنے الٹے کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے میں کیا کہوں گی تمہیں کچھ بھی تو نہیں وہ مٹھیاں بھیج گیا یہ کیسے ٹوٹا اور تھوڑی دیر پہلے میرال بھی تو آئی تھی تمہارے کمرے میں کہاں ہے وہ امہ سائن یہ بس میز کو پاؤں لگ گیا تو گر گیا اور رہی بات میرال کی تو اسے اپنی آسائنمنٹ بنانی تھی اس لئے چلی گئی سوال آج جوابات کا یہ مرحلہ اسے زہر لگ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر باہر نکل جائے لیکن پھر وہی رشتے کے تقدس اور لحاظ آڑے آ جاتے اپنے غصے پر کابو پانا سکھو آلیان یہ ایک ایسا خنجے جو انسان خود اپنے پیٹ میں گھومتا ہے یہ آتا تو اکیلا ہے لیکن اپنے ساتھ اخلاق شخصیت اور خوبصورتی کو لے جاتا ہے تنز تھا یا نصیحت آلیان کو اندازہ نہ ہوا امہ سائن ہم کوئی دوسری بات کر سکتے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں یہ نصیحت یا تنز جو بھی ہے کل پر ادھار رکھ لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گیا تھا جس کا اندازہ اسے اپنی ماں کے تاریخ چہرے سے بخوبی ہو گیا تھا گوڈ نائٹ آرام کرو اس سے پہلے وہ کچھ بولتا فائزہ آفندی مو پر زبردستی مسکان سجائے باہر نکل گئی آلیان ہاتھوں میں سر گراتا ہوا بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا ان سات دنوں میں سات ہزار دفعہ وہ اپنے سیاست میں شمولیت کے فیصلے پر پشتا چکا تھا لیکن انہ کا بودھ اتنا مضبوط اور تناور تھا کہ پیچھے ہٹنا اس کے لئے موت کے برابر تھا ہر جگہ ہر گاؤں اب تر حالت میں تھا سرکاری ہسپتال سے لے کر سرکاری شکایت آفیس ہر جگہ ناکی سازو سامان حتیٰ کے سٹاف بھی غائب شکایتی ایرڈیسٹر بھی ہر گاؤں سے غائب تھا اور دوسری طرف اس کا دادا تھا جو نہ جانے کون سی الف لیلہ کی داستانیں سنا کر خود کو بریوزمہ قرار دے رہے تھے اور میر آلیان کھنچکر بنا پاگل ہونے کو تھا الیکشن میں کچھ ہی عرصہ باقی تھا اور کامیاب ترین بزنس مین میر آلیان آفندی یہاں آ کر بری طرح پھنسا تھا میرہا کمال وہ جو زیگم کی باتوں میں گم تھی اپنے نام کی پکار پر ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھی شیشے کے پیچھے جینز کے اوپر جیکٹ پہنے زیگم کو فون میں گم دیکھ کر وہ گہری سانس کھینچ گئی مضبوط قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی جی آپ کی فائلز پڑھ لی میں نے تو آپ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتی کوئی روک ٹوک ہے یا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیمرے کے پیچھے کام کرنے کا مقصد اپنی شناکت چھپانے کی ادنا سی کوشش ہے حالانکہ میں جانتی ہوں کہ یہاں کچھ بھی مخفی نہیں ہوتا کوئی ایک وزیر آپ کو دھمکی یا پھر نوٹوں کی گڑی دے تو آپ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے میرے باپ دادا تک کی معلومات دینے میں میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر آزادی رائے کا یا حق استعمال کروں لوگ مجھے میری شکل سے نہیں کام سے بہچانے یہ نہیں کہ ہر دوسرا بندہ مجھے جگہ جگہ روک کر سوالات کرے یا دھمکیاں دے یا میری ذات پر سوال اٹھائے اس لئے اپنا جنون اپنا شوک کیمرے کی پیچھے رہ کر پورا کرنا چاہتی ہوں تھوڑی دیر پہلے والی گھبراہٹ غائب تھی اب وہ پور اعتماد ہو کر جواب دے رہی تھی آزادی رائے چاہیے آپ کو لیکن یہاں تو پیسے اور شہرت کی دوڑ ہے آپ بھی اس دوڑ میں حصہ لے لیں وہ حیران ہوا تھا شہرت کی دنیا میں سامنے بیٹھی لڑکی آزادی کی طلبگار تھی مجھے فانی چیزیں نہیں پسند شہرت تب تک ہوگی جب تک میں جی حضوری کروں گی پیسہ تب تک ہوگا جب تک میں گدھوں کی طرح کام کروں گی لیکن آزادی رائے ہمیشہ رہے گی جب تک میں چاہوں گی مقابل حیران سا بیٹھا تھا اس بات کی ہمارا چینل زمانہ دیتا ہے کہ آپ کی ذاتی معلومات کسی باعثر شخص تک نہیں پہنچائی جائے گی جی شکریہ میں چاہتی ہوں آپ کے چینل پر شروع ہونے والا پروگرام میں کروں لیکن میری شناکت مکفی رکھی جائے کیمرے کی آنکھ اور میری زبان اس پروگرام کو آپ کے لئے شہرت کا ذریعہ بنائے گی جبکہ میرے لئے میرے خوابوں اور مقصد کی تکمیل ہوگی آپ عجیب ہیں بلکہ اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انٹرویو کے لئے ان سے مختلف تعریف تھی یا حیران کی وہ سمجھنے سے کاسر تھی شکریہ محض ایک لفظ پر اکتفاہ کیا تھا ہم ایک نیا پروگرام لانچ کرنے والے ہیں لیکن طریقہ کار فائنل نہیں آپ کی رائے قابل ایک اور ہے وہ شاید اس کی ذہانت اور حاضر جوابی سے متاثر ہوا تھا میں منتظر رہوں گی آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا شکریہ اس کی فائل واپس بڑھاتے وہ حد سے زیادہ متاثر لگ رہا تھا میرہ سر ہلاتی ایک تائرانہ نظر اس شاندار آفس پر ڈال کر باہر نکل گئی جہاں زیگم ٹہلتا ہوا اس کا منتظر تھا کیسا ہوا انٹرویو بے چین سا سوال میرہ مسکرہ دی اچھا تھا اس کے ساتھ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ اسے منیجر اور اپنے ماں بین ہونے والی ملاقات کا خلاصہ بتا رہی تھی جبکہ زیگم حیران سا اسے سن رہا تھا جاتے ہوئے وہ جتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اب اتنی ہی مطمئن تھی چھوٹے سائیں آپ کو سائیں سرکار بلا رہے ہیں وہ جو آج بھی کسی ضروری کام سے جا رہا تھا ملازم کی بات سنتا دادا سائیں کے کمرے کی طرف موڑ گیا آپ نے بلایا دادا سائیں اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت اجلت میں ہے بیٹھنے تک کی زحمت نہیں کی تھی ہاں میرال کو شہر چھوڑا ان کی نظروں کے تاقب میں میرال کو کھڑا دیکھ کر اسے پدا چلا کہ میرال بھی یہاں موجود ہے ورنہ جتنی جلدی میں وہ تھا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کون کہاں ہے ڈرائیور کہاں ہے چھپے لفظوں میں انکار تھا میرال اس کا گھرور دیکھتی سر جھٹک گئی ڈرائیور کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ جائے گی پچھلے سات سالوں سے جس کے ساتھ جا رہی ہے اسی کے ساتھ چلی جائے میں ڈرائیور نہیں ہوں اور مجھے دھیروں کام ہیں آنکھیں گھوماتے اب کی بار سیدھا سیدھا انکار کیا تھا تادا سائن اس کی بدتمیزی پر ضبط کر گئے اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس وقت قبر میں موجود ہوتا لیکن یہ ان کا اکلوتا پوتا تھا ان کی بقاہ کا آخری ذریعہ واپس جاؤ میرال جب آلیان فارغ ہوگا تو تمہیں چھوڑ آئے گا ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو اس بار بھی بلیک میل کر سکیں گے جس کا اندازہ انہیں تب ہوا جب وہ اسے دو دن بعد کا کہتا کمرے سے نکل گیا نانا سائن ہمارے امتحانات ہیں وہ من من آئی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا گھر کے مردوں کی جنگ جیت چاہے جس کی بھی ہو لیکن ہار ہمیشہ عورتوں کا مقدر ہوتی تھی سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے جاؤ اپنے کمرے میں اس سے پہلے شہر جانے پر پابندی لگا دوں اپنا غصہ مظلوم پر نکالنا ہی تا سب سے بڑی بزدیلی ہے آلیان کا غصہ مرال پر نکال کر شاید وہ آنہ کا جھنڈا سرخرو کر چکے تھے ایک دفعہ پھر اپنی ناقدری پر وہ آنسوں کا گولہ ضبط کرتی باہر نکل گئی سبز آنکھیں آج پھر لیپ ٹاپ کے آگے موجود تھی لیکن آج بھی ران تھی چمک ماند پڑ چکی تھی نظریں سکرین پر ٹکی تھی جبکہ دماغ کھنڈر نمہ سکول پر بینہ پلک چھپکے وہ لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھنے میں مصروف تھی انصاف، حق، پہادری، امانداری، دل جمعی، ادائیگی، فرائز، سچ، مخلصی، بے گرزی ان چند الفاظ کو کاغذوں پر اتارتے وہ بے دلی سے آج جلد ہی لیپ ٹاپ بند کر گئی دل اداس تھا تکیہ پر سر گرائے وہ کئی لمحے سوچوں کے بھمر میں پھنسی رہی لیکن کوئی کنارہ ناملال بتر نیند ضرور حاوی ہو گئی تھی میرال میرال دروازہ کھولو میری جان میرال کھول بھی تو اب دروازہ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح فائزہ آفندی اب منتوں پر اتر آئی تھی آواز حتل امکان دھیمی رکھنے کی کوشش کی تھی ورنہ کچھ بعید نہیں تھا کہ حویلی میں تماشا لگ جاتا ممانی جان اب جائیں پلیز ہم کشتے رکیلے رہنا چاہتے ہیں اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ رو رو کر اس کا گلہ بیٹھ چکا ہے سکینہ چابی لے کر آؤ آپ کی بار ذرا سخت لہجے میں کہا تھا اس کی بھاری آواز سے وہ پریشان ہی تو ہو گئی تھی سکینہ سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول چکی تھی جانتی تھی کہ اب تو دروازہ کھلنا ہی کھلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیا بچپنا ہے یہ میرال اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر تاثف ہوا تھا آنکھوں سے بہتا کاجل اس کا سارا چہرہ خراب کر چکا تھا بکھرے بالوں اور ملکجہ حلیہ میں وہ حویلی کی ایک بے بس اور لاچار عورت کا منظر پیش کر رہی تھی تم جانتی تو ہو اس گھر کے مردوں کی زد کو پھر کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو انا خود پرستی کا جھنڈا اونچہ کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم تو پھر وہ عورتیں ہیں جو ان کی غلام ہیں ممانی جان ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جیتی جاگتی انسان ہیں انا کی اس فضول جنگ میں میرے پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی میرے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور نانا سائی نے میرا جانا آلیان کی آمادگی سے مشروع کر دیا ہے ہچکیوں سے روتے وہ دل برداشتہ لگ رہی تھی فائضہ افندی اسے گلے سے لگا گئی دعا کرنا اپنے لیے حویلی سے کہیں دور چلی جاؤ ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی ان کی بات کا مطلب سمجھتی وہ خوف زدہ سی ہو گئی آلیان نے کہا تھا کہ ان کے بیانات جتنی جلدی بدلتے ہیں اتنی جلدی تو انسان کپڑے نہیں بدل سکتا اسے ہی سیاست کی دنیا کہتے ہیں اس کی بات کاٹتے باور کروایا تھا کہ ان پر بھروسہ کرنا سامپ پر بھروسہ کرنے کے برابر ہے سیاستدان اور سامپ کو جب بھی موقع ملے انہوں نے ڈسنا ہی ہوتا ہے میرال کے آنسوں میں روانی آگئی جبکہ فائزہ آفندی اس کی حالت پر لب بھیج گئی انہیں بس ایک شکوا تھا خدا سے کہ اگر ان کا مقدر یہ حویلی تھی تو ان کے دل اسے حویلی کے باقی مکینوں کی طرح سخت کیوں نہیں تھے وہ کیوں اتنی حساس ہیں اس کا سر سہلاتے وہ اس حویلی کی عورتوں کی قسمت پر ماتم کناہ تھی اپنے کندے پر بھاری سانسوں کی ردم محسوس کرتے ہوئے اس کا سر تکیے پر ڈال دیا نیند میں بھی اس کا وجود ہج کولے کھا رہا تھا چہرہ کاجل کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا ایک تاثر پر ہی نگاہ اس پر ڈالتے وہ اس کے قریب ہی بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی وہ گہری سانس بھرتی ایک بار پھر اس امارت کے سامنے آگ کھڑی ہوئی تھی دی نیوز آج بھی پوری طرح آبو تاب سے جگ مگا رہا تھا اس کو کچھ دن پہلے ہی کار لیٹر ملا تھا وہ کئی لمحے بے یقینی کسی کیفیت میں رہی تھی کیونکہ اتنے بڑے نیوز چینل میں نوکری کرنا تو صرف خواب ہی ہو سکتا تھا جبکہ زیگم کو تو مکمل یقین تھا کہ یہ نوکری اسے ہی ملے گی دلچسپ بات تو یہ تھی کہ پروگرام میرہ کے دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق تھا ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو چاروں ناچار مخاطب کرنا پڑا کیونکہ وسیعوں اور یہ چینل بھول بھلائیوں کی مانند تھا آر یو میرہ کمال سامنے بیٹھی لڑکی شاید اسے پہچان چکی تھی اور پھر اس سے آفیس کا پتہ پوچھتی وہ اندر کا رخ کر گئی پچھلی بار تو اسے اتنا اچھے سے پوری امارت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن آج وہ آہستہ آہستہ چلتی ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی مطلوبہ آفیس کے سامنے رکھ کر وہ دروازہ بجانے لگی میرہ کمال is here اجازت ملنے پر اپنا مختصر سا تعرف کروایا آرے آئیے میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا شکریہ تو کیسی ہیں آپ رسمن باتچیت کا آغاز کرنا چاہا جو سامنے کھڑی لڑکی کو کچھ خاص نہیں بھایا تھا ہم کام کی بات کر سکتے ہیں پروڈیوسر کا رنگ پھیکا پڑا کڑوا گھونٹ بھرتا با مشکل چہرے پر مسکراہت سجانے لگا جی ضرور لیکن چائے یا کافی صرف کام ایک دفعہ پھر اس کی بات کاٹتے سرد لہجے میں کہا اب کی بار وہ مسکراہ بھی نہ سکا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں نہیں مجھے تو نہیں لگتا لیکن اگر ایسا ہے تو ابھی فائر کر دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا سلیکے سے سر پر دپٹا سجائے وہ ٹانگیں چھلاتی مقابل کو چاروں شانے چیت کر رہی تھی لیٹس ڈسکس ورک شاید سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کو ڈرانا ناممکن کام ہے شور تو جیسا کہ آپ جانتی ہیں الیکشن قریب ہیں تو آپ کو الیکشن سے پہلے زیادہ سے زیادہ ہلکوں کی کوریج کرنی ہے وہاں کے اچھے اور برے سب کاموں کی ایک مکمل کوریج ایک پروگرام میں ایک ہلکہ کور ہوگا اس کو سنتے سنتے وہ کاغذ پر کچھ اہم نکات اتارنے لگی ایک شرط ہے میری میڈم اس انڈسٹری میں شرطیں نہیں منتیں ہوتی ہیں گویا باور کروایا تھا کہ خود کو اسی رنگ میں ڈھال لو لیکن پھر بھی میری ایک شرط ہے بولیں میرے پروگرام میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی جائے گی چون کا توم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا لوگوں کی جو رائے میں لوں گی اپنے پروگرام میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کاتا جائے گا چون کا توم مطلب چون کا توم ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا صاف مطلب تھا کہ اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے کچھ حصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہم ایڈیٹنگ کریں گے جس باتی اور حکومت مخالف مواد کو ایڈیٹنگ کے ذریعے نکالا جائے گا پروگرام کا نام کیا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارتے بظاہر سیدھا مگر گہرہ سوال کیا جی شاید یہ یقین کر رہا تھا کہ وہ مزاق کر رہی ہے یا سنجیدہ ہے عوام کیا کہتی ہے یہی نام ہے نا تو جو عوام کہے گی وہ سب نشر کیا جائے گا ورنہ پروگرام کا نام بدل دیں چھٹانگ بھر کی لڑکی وہ پچپن سالہ پروڈیوسر کو پاگل کرنے کو تھی میڈم آپ کی خاطر ہم اپنے اور پیمرہ کے قوانین نہیں بدل سکتے چڑ کر کہا تھا وہ اس کی بے وجہ بحث سے تنگ آ گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ کام کرنے کا سوچ سوچ کر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے کیا آپ مجھے پیمرہ کے قوانین میں کوئی ایک ایسا قانون دکھا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ عوامی رائے یا حکومت کے خلاف بولنا قانونی جرم ہے یہ میڈیا ہے جہاں سب کو آزادی رائے کا حق ہے ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم میں کام کر رہے ہیں جہاں آزادی رائے تک کا حق نہیں ہے ہمارے پاس معذرت کے ساتھ ایسے میں تو کام نہیں کر سکتی ہیں آپ کا پتہ نہیں میری شرد اگر قبول کر لی گئی تو کل ہم سکھر سے کوریج شروع کر دیں گے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ پروڈیوسر کو حقا بقا چھوڑتی وہ دپٹا سر پر صحیح سے ٹکاتی باہر نکل گئی فون اٹھا کر نہ جانے کس کو کال ملا کر دہارا تھا میں کل سی ای او سے بات کرتا ہوں یا تو میری جگہ بدلیں یا اس لڑکی کو نکالیں میں اس کی شرطوں کے ساتھ اور اس کے نخروں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا پانی کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارتا وہ سرخ چہرہ لیے بولا غصے سے سامنے والے کی بات سنے بغیر وہ فون کاٹ گیا تیس سالہ کیریئر کے دوران اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو ناچنے کی وجہے نچا رہی تھی وہ جو دوسروں کو نچا کر لطف و تماشا لوٹتا تھا اج اپنا ہی تماشا بنا تو جان لبوں تک آ گئی تھی جان گیا تھا کہ یہ لڑکی جلدی اسے دودھ سے مکی کی طرح نکلوا کر پھینکے گی ماہی بے آپ کی طرح پھٹ پھڑاتا وہ جگہ جگہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا اسے نکالنے کے دھر پہ تھا آج پھر حویلی کی روایات جیت گئی تھی گھر کے مردوں کی انا پر آنچ تک نہیں آئی تھی البتہ میرال آزم اپنی عزت نفس انا خود پرستی کو اپنے قدموں تلے بری طرح روند دی مردہ قدموں سے آلیا نافندی کے کمرے کی دہلیس پر آن کھڑی ہوئی تھی دروازے کے سامنے کئی لمحے کھڑی وہ تزبزب کا شکار تھی انا کا آخری قطرہ بھی اپنی جسم سے نکالتی وہ دروازہ بجا گئی اجازت ملنے پر بھی وہ وہیں کھڑی رہی اور دوبارہ دروازے پر دستک دے ڈالی آلیا جھنج جلاتا ہوا جو ہی باہر نکلا اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا جب اندر آنے کی اجازت دی تھی تو کیا پاؤں پر مہندی لگی ہے جو اندر نہیں آئی خود دروازہ کھولنا پڑا تھا اس لئے ساری جنج لاہٹ سارا غصہ اس پر نکال ڈالا میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ باتیں بنائیں کہ بند کمرے میں دلاورہ فندی کی نواسی اور پوتا عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں اس کا تنز سنتی وہ خود پر کابو نہ رکھ پائے اس لئے جواباً اس سے بھی گہرا تنز کر ڈالا سوری مٹھیاں بھیجتے جلدی سے معذرت کی ورنہ کچھ بائید نہ تھا کہ جس کام کو آئی تھی وہ اسے صاف انکار کر دیتا مجھے شہر چھوڑا پرسو امتحان ہے میرا آلیاں جو اس کے معذرت کرنے پر گھوتا ہے حیرت میں تھا اس کی اگلی بات پر حیرانی کی جگہ تنزیہ مسکان نے لے لی اوہ تو میرال آزم میرے در پر منتیں کرنے آئی ہیں بہت خوشی ہوئی دل جلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا منت سماجت نہیں کرنے آئی ہوں محض یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا مجھے شہر چھوڑ دوگے کیا تمہاری انا میں اتنی طاقت ہے کہ میرے پورے سال کی محنت کو ریزہ ریزہ کر ڈالے اس کا پورے اعتماد لہجہ ذرا نہ بھایا منت سماجتیں سننے کی خواہش ادھوری ہی رہ گئی نہیں یک لفظی جواب مقابل کا جہرہ پل بھر کے لیے تاریخ کر گیا گلے میں گلٹی بھر کر مادوم ہوئی آلیان کی زیرک نگاہیں اتمنان سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی یک لفظی جواب مقابل کا چہرہ تاریخ کر گیا گلے میں گلٹی بھر کر مادوم ہوئی آلیان کی زیرک نگاہیں اتمنان سے اس کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی مطلوبہ تاثر نہ ملا تو مایوسی سے دروازہ اس کے موں پر مارنا چاہا لیکن وہ اس سے پہلے ہی مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اس کی چپتی مسکراہت آلیان آفندی کو سلگا گئی اپنا سارا کا سارا غصہ دروازے پر نکالا اتنی زور سے بند کیا کہ بنیادیں تک ہل گئیں وہ ابھی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی ہی تھی کہ فون کی روشنی دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی سامنے ہی چینل کے ہیڈ آفیس کے منیجر کا نام جگ مگا رہا تھا ہونٹوں پر دل فرید مسکراہت تھی ہاتھ صاف کر کے فون اٹھایا رٹے رٹائے توتے کی مانند بولتا وہ مرحہ کمال کو سخت زہر لگا وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی موجود کی سے وہاں خوش نہیں ہے وہ بس اس کو آزمانا چاہ رہے تھے اس کی دلیری اس کی حمد دیکھنا چاہتے تھے اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی وہ کر رہے تھے لیکن مرحہ کمال نوٹوں سے نہیں بلکہ اصولوں اور شرطوں سے بھکتی تھی جی اگر کل مجھے اپنا کوئی کام نہ ہوا تو کل سے ہی کورید شروع کر دیں گے ورنہ پرسوں جیسا مو ویسی چپیڑ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتی تھی سامنے والے کی اوقات حیثیت اور ذہنیت دیکھ کر ہی بات کرتی تھی یس شور میم مقابل نے کڑوا گھونٹ بھر کر جواب دیا تھا مرحہ بغیر کچھ کہے سنے کھٹاک سے فون بند کر گئے ہم آئے بڑے ان کو دگڑی کا ناچ نہ نچوایا تو میرا نام بھی مرحہ کمال نہیں ہے سر جھٹکتے فون بستر پر اچھال کر وہ میز پر جا پیٹھی کورے کاغزوں پر نیلی سیاہی سے الفاظ اتار دی اب وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچی تھی یہ اتنا شور کیوں ہے سیکم بیک سٹیج سے سٹوڈیو میں داخل ہوتا بولا جہاں پروڈیوسرز سرخ چہرہ لیے انکر کو فون پر فون ملا رہا تھا میک اپ آرٹسٹ سے لے کر صفائی کرنے والے تک کی شامت آئی ہوئی تھی کیمرہ مین بھی اس کے عطاب سے نہیں بچے تھے سیکم جو انکر کے لیے اہم نقاط لکھ رہا تھا شور محسوس کرتا کیمرہ مین سے پوچھ بیٹھا کامران سر آج نہیں آئے اور آج سندھ کے وزیر اعلیٰ کا انٹرویو ہے اس کا حیرت اور پریشانی سے مو کھل گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی ناراضگی مطلب چینل کے باہر تالہ وہ چپکے سے کھیسک گیا یہاں کھڑا رہتا تھا ان کے غصے کی لپیٹ میں ضرور آتا پورے سٹوڈیو میں پروڈیوسر کی گالیاں گونچ رہی تھیں جبکہ باقی لوگ مو کو تالہ لگائے کھڑے تھے چینل کا سی ای او بھی پہنچنے والا تھا سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کافی سوچ بیجار کے بعد وہ واپس آ گیا تھا جلدی بولو یار ٹائم نہیں ہے پروڈیوسر نخوت سے کہتا فون کی طرف متوجہ ہو گیا سیکم لب بھیج کر رہ گیا اگر آپ چاہیں تو یہ انٹرویو میں لے لیتا ہوں ابے پاگل ہو کیا کیا کوئی دماغی مسئلہ ہے تو کرے گا چاہ یار چاہ کا کپلا کر دے آ گیا ہے مو اٹھا کے وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکل گیا سارا غصہ میز پر پڑی فائلوں اور کتابوں پر نکالا کیچر میں جائے گا کہتا وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا ایک دفعہ کچھ بن جاؤں میں اس پروڈیوسر کو اوپر کی سیر کرواؤں گا پینسل کی نوک میز پر مارتا وہ بڑھ بڑھانے لگا کبھی بھی اپنی طاقت کو ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی بدلوں کے لیے استعمال مت کرنا یہ خیانت ہوگی تمہارے پیشے سے کام کا پہلا حصول ہے کہ ذاتی دوستی اور دشمنی کو بالائے تاک رکھ کر صرف کام پر دھیان دیا جائیں دور کہیں کانوں میں باپ کے جملے گونچے تو ہڑ بڑھا کر سیدھا ہوا خود کو جی بھر کے کوسہ کے ایسی سوچ دماغ میں آئی ہی کیوں سر جھٹکتا وہ اپنے کام میں مشہول ہو گیا یہ چائے دے آئے پین کی آواز پر اس نے سر اٹھایا جہاں وہ چائے کے نام پر دھیروں لوازمات اٹھائے ہوئے تھا اس قدر رزق کی بے قدری پر وہ افسوس کرنے کی سوا کچھ نہ کر سکا ٹرالی گھسیڑتا وہ سیٹ کی طرف پڑھ گیا جہاں ابھی اچھا خاصا ماحول خراب تھا چینل کا سی ای او بھی پہنچ چکا تھا دو تین اینکرز کو فون کر دیا گیا تھا اور وہ قریباً آنے کو تھے معاملہ تقریباً حل ہو ہی چکا تھا کامران کا اسسٹنٹ کہاں ہے سی ای او کی آواز پر وہ پلٹا جی سر تم ہو حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھا جی سرہ جو اہم سوالات لکھی ہیں وزیرعالہ صاحب کے لئے وہ لے کر آؤ وہ سر ہلاتا اگلے دو منٹ میں ایک فائل کے ساتھ حاضر ہوا تھا لکھتے تو کافی اچھا ہو بلکہ سب کچھ تو تم نے ہی لکھ دیا ہے تو وہ علو کا پتھا کیا کرتا ہے کاغزوں کا پلٹتے متاثر کن انداز میں بولا بول کے دکھاؤ جی مطلب ہے کہ تھوڑا بول کر دکھاؤ یہ جملے وہ سر ہلاتا انٹرویو لینے کے سے انداز میں ان کے سامنے بولنے لگا اس کا فل بدی لہجہ خوبصورت آواز پروڈیوسر بھی مڑ کر اس کی طرف آیا سٹوڈیو میں گہری خاموشی چھا گئی بس اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی جو طوفانے بدتمیزی تھوڑی دیر پہلے مچا ہوا تھا وہ تھم گیا تھا انٹرویو یہی لے گا سیگم کے لبل بے ساختہ پھیلے سر یہ ایک اسسسٹنٹ ہے جس کا کیمرے کے سامنے کام کرنے کا تجربہ صفر ہے باقی انکرز پہنچنے ہی والے ہیں ان میں سے کوئی ایک کر لے گا وہ جو پہلے اس کو بری طرح دھتکار چکا تھا اب اس کی اتنی عزت افزائی برداشت نہ کر سکا اس لئے کسی نہ کسی طرح اسے یہ موقع لینا چاہتا تھا باقی انکرز کو یہ نقاط سمجھنے میں دیر لگے گی اور اس انٹرویو کی کتنی مشہوری کر چکے ہیں ہم جگہ جگہ اشتہار اور اب ریٹنگ کا مسئلہ ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ موقع ہاتھ سے جائے وزیرعالہ صاحب سے بڑی مشکل سے وقت ملا ہے سیگمپور سوچ سا مسکرا دیا اور پھر آدھے گھنٹے بعد کالے تھریپی سوٹ میں نقصک سا تیار وہ سٹوڈیو میں موجود تھا میک اپ مین اس کے بال بنا رہا تھا اتنی بڑے خواہش پوری ہونے جا رہی تھی وہ لوگ اردگرد کھڑے مائک لگا رہے تھے جگمکاتہ سا یہ سٹوڈیو جہاں سے وہ ایک نئی منزل پانے والا تھا اگر یہ انٹرویو کامیاب ہو جاتا تو شاید کامیابی کی نئی راہیں کھلنے میں دیر نہ لگتی کانو میں ائر فون لگائے وہ مکمل تیار تھا فطری گھبراہٹ کے مارے سامنے پڑا پانی کا گلاس چڑھا گیا کانو میں موجود ائر پیس سے گوشتی آواز پر وہ دوبارہ پانی کا گلاس مو کو لگا گیا سامنے ہی وزیر علی صاحب فون پر نہ چانے کیا کر رہے تھے اور پھر زیگم کمال تھا اور وزیر پنجاب اس کا پورا اعتماد لہجہ اور سوال پر سوال کنٹرول روم میں بیٹھے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو حیران کر گئے چینل کی ریٹنگ تواتر سے بڑھتی جا رہی تھی اور پروگرام کے درمیان تک ریٹنگ چارٹ اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل دا نیوز تھا سوشل میڈیا میں ہیشٹیگ مسٹر انٹرول اور ہیشٹیگ ڈیبیو آف زیگم کمال ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا اینکر کا امران پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو فون پر فون ملا رہا تھا اپنی جگہ خطرے میں محسوس ہو رہی تھی لیکن اب تو تیر کمال سے نکل کر زیگم کمال کے حق میں جا لگا تھا شاید قسمت کی دیوی مہربان ہو چکی تھی مرہا فون اٹھاتے ہی وہ اتنی زور سے چیخا کہ مرہا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے فون کان سے دور ہٹا کر ایسے گھورا جیسے فون کی جگہ زیگم ہے زیگم کی بچے بہرہ کر کے چھوڑو گے تم مجھے خفقی سے کہا جس کا زیگم پر کوئی اثر نہ ہوا ایک بہت اچھی خبر سناؤ جہکتا ہوا لہجہ مرہا کو حیران کر گیا ہاں بتاؤ وارس ایپ کھولو اور امہ کو بھی دکھانا جلدی سے کہتا وہ فون کارٹ گیا مرہا حیران ہوتی امہ کے کمرے کی طرف بڑھتی وارس ایپ کھول کر دیکھنے لگی 45 منٹ کی کوئی ویڈیو تھی جو سگنل کی خرابی کے باعث آہستہ آہستہ لوڑ ہو رہی تھی امہ زیگم نے کوئی ویڈیو بھیجی ہے کہتا ہے کہ امہ کے ساتھ دیکھو بڑا خوش تھا نظرے فون پر ڈاؤن لوڈ ہوتی ویڈیو پر ٹکی تھی جبکہ دھیان امہ پر تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتی چھوٹے سے صوفے پر اس کے پاس آ بیٹھی تھی کوئی ٹی وی پروگرام کی ویڈیو تھی سیگم بھی پاگل ہے ان کی بک بک کون سنے گھنٹا بیٹھ کر بند کر اسے موہے کو ٹی وی پر چلنے والے نیوز پروگراموں سے سخت چڑھ تھی انہیں میرہ بھی بیزاریت سے دیکھنے لگی البتہ بند نہیں کی تھی کیونکہ جانتے تھی کہ کوئی خاص بات ہی ہوگی جو سیگم نے یہ ویڈیو بھیجی ہیں امہ حیرت خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات لیا وہ پگار اٹھی کالے تھری بھی سوٹ میں بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ کوئی ہیرو ہی لگ رہا تھا اعتماد سے بولتا وہ ان دونوں کو حیران کر گیا ہائے ماں صدقی جائے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ہائے ادھر دے مجھے مجھے اپنے پتر کو دیکھنے دے فرتج اس بات میں اسے فون کینچ کر پرے دھکیلا اسے میرہ مسکرا کر رہ گئی کتنا اچھا بولتا ہے ارے یہ موہ وزیر سندھ ہے نا کیا مشکل سا نام تھا اس کا اکیل اکیل گھرمانی ہاں ہاں وہی چھوڑو اس منحوس مالے کو تو زیگم کو دیکھ ہائے کتنا اچھا لگ رہا ہے میرہ ایک بات بتائیے سب نے دیکھا ہوگا نا پروگرام ٹی وی پر چلا ہے نا ان کی بات کی گہرائی جانتی وہ ان کی معصومیت پر دل فریب سا مسکرا دی ہاں امہ سب نے دیکھا ہوگا وہ تو ہماری کیبل نہیں ہے نا گاؤں میں اس لئے اس نے ویڈیو بھیج دی ورنہ پورے پاکستان میں چلا ہے یہ اس کی بات پر امہ کے چہرے کی چمک مزید گہری ہو گئی جب تک فون پر وہ ویڈیو چلتی رہی دونوں کی ناختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا جن کا موضوع صرف اور صرف زیگم اور اس کی متوقع شہرت اور کامیابی تھی وہ اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ آفس میں کھڑی ان حلقوں کے نام دیکھ رہی تھی جن کی اس نے الیکشن سے پہلے کوریج کرنی تھی یہ فیاریست کس نے بنائی ہے تپٹہ سر پر اچھی طرح لیے سفید شلوار کمیز میں وہ اس وقت ایک محذب عورت لگ رہی تھی دھیان سارا کا سارا کام کی طرف تھا پروڈیوسر سر نے بین کے جواب سے میرہ کمال کا حلق تک کروا ہو گیا کہاں ہیں وہ اپنے آفس میں فہرست اٹھاتی وہ باہر نکل گئی سر اس میں ایک ہلکہ اور ڈالے چاہتے ہی کھٹاک سے مدہ بیان کیا یہ فائنل لیسٹ ہے تیس ہلکے ہیں اور تیس ہی دن باقی ہیں الیکشن میں اب کچھ نہیں ہو سکتا لٹھ مار انداز میں انکار آیا تھا ٹھیک ہے پھر کوئی ایک ہلکہ نکال کر این اے ٹو ٹوئنٹی سکس ہیدر آباد کو ڈالیں اس ہلکے کی کوریج لازمی ہے بلکہ بے حد ضروری اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ابھی آپ ٹیم میمبر سے ملنے کل ہمیں سکھر سے کوریج شروع کرنی ہے معاملہ رفا دفا کرنا چاہا تھا کیونکہ اس لڑکی سے بحث بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میرہا اس کی پشت کو پر سوچ نگاہوں سے دیکھتی رہی کچھ سوچتے وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی تھی زیگم میں اپنے ہلکے کی کوریج کرنا چاہتی تھی لیکن اس منحوس پروڈیوسر نے صاف انکار کر دیا فون کان کو لگائے وہ اسے پورے دن کی رودات سنا رہی تھی اور زیگم نہ صرف ہر بات سن رہا تھا بلکہ حاضر جوابی کا مظہرہ بھی کر رہا تھا جیسے اس نے کہا ہے کہ نہیں کرنی کوریج اور تم مان لوگی یہ بات اس کو جا کر بتاؤ جو تمہیں جانتا نہ ہو دوسری طرف سے جاندار کہہ کہا تھا میرہا بھی ڈھیٹو کی طرح ہنستی زیگم مجھے نہیں لگتا کہ پروڈیوسر مانے گا پہلے ہی وہ مجھے نکلوانے پر دولا ہوا ہے ہم یہ تو ہے پھر کچھ سوچا تو ہوگا تم نے مزاق چھوڑ کر اب وہ سنجیدہ ہو چکے تھے فیلحال تو نہیں لیکن سوچتی ہوں کچھ تم بتاؤ بڑی آفریں آ رہی ہیں جناب کو زیگم بھی مسکرا دیا ہاں بہت وہ بھی سیدھا اینکر پرسن کی پوسٹ پر لیکن میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤں گا بار بار چینل چھوڑ کر کسی اور چینل میں جانا مناسب نہیں لگتا میرہا پور سوچ سا سر ہلا گئی ویسے قسمت تم پر اتنی جلدی مہربان ہو جائے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اس مقام پر آنے کے لیے خوشی اور بے یقینی کا ملا جلہ تاثر لیے بولی تھی وہ قسمت مہربان نہیں ہوئی ہے عجیب سے لہجے میں کہی گئی بات میرہا چمبے سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی قسمت آزمائش میں ڈال چکے ہیں بہت بڑی آزمائش میرے سامنے قسمت نے دروازے دو دروازے لاکھڑے کیے ہیں ایک دروازہ نہائیت خوبصورت ہے یہ دروازہ ہے شہرت کا پیسے کا آسائشوں کا پرتائش زندگی کا دوسرا دروازہ نہائیت بدنما ہے یہ دروازہ ہے مسائب کا تلخ حالات کا حق کا سچائی کا جہاں ہر قدم پر ہر راہ پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے پہلے دروازے میں اتنی کشش ہے کہ دوسرا دروازہ دھندلا ہو جاتا ہے وہ دونوں ہی عجیب تھے شہرت آسائشات اور دولت کی دنیا میں قدم رکھ کر تبدیلی کے خواہاں تھے تبدیلی کے لیے کسی حکومتی امداد یا کسی کی مدد کے منتظر نہیں تھے بلکہ اپنی مدد آپ کے مکولے پر کامل یقین رکھتے ہوئے حق اور سچائی کے کٹھن راستے پر اپنے قدم ڈال گئے تھے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا میوزک کی تیز آواز سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے شراب کی بدبو پورے کلب میں پھیلی ہوئی تھی مدھم روشنی میں ماحول عجیب و غریب منظر پیش کر رہا تھا ڈانس فلور پر بگڑے امیرزادے امیرزادیاں اور نام نہاد شرفہ شراب کے نشے میں دھت ایک دوسرے کی باہوں میں جھولنے میں مصروف تھے ہر کوئی جسم کو ڈھیلا چھوڑے سرور اور نشے میں ناچ رہا تھا ان سب میں میر آلیانہ فندیوی ہاتھ میں حرام مشروب لیے جھولنے میں مصروف تھا جھولنے کی وجہ نشہ نہیں تھا کیونکہ وہ مضبوط احساب کا مالک کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا ڈانس تو وہ اپنے اندر کی ٹینشن گھٹن بیچینی کو ختم کرنے کے لیے کر رہا تھا آلی یار بس کر دو دو بودلیں پی چکے ہو گھر کیسے جاؤ گے اس کا دوست سیف جو خود بھی نشے میں جھول رہا تھا اسے منع کرنے لگا کسی شراب میں اتنا سرور اور نشہ نہیں ہے جو وہ میر آلیانہ فندی کے سر پر چڑھ کر بول سکے تو فکر نہ کر بلکہ انجوائے کر اس کے شرٹ سے بے نیاز وجود کو دیکھتے جس طرح کا انجوائے کرنے کا کہا تھا وہ ڈھیٹوں کی طرح آنکھ دبا کر مسکراتا ڈانس فلور پر تھڑکتی بےہودہ لباس میں موجود لڑکی کو خود سے لگائے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اندر کی طرف پڑ گیا آلیان نے نخوت سے سر جھٹکا لیٹس ہیو سم ڈرنک آلیان نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کی ہمت کو دیکھا جو ایک سیاست دان کو پیشکش کر رہی تھی نیم اوریاں لباس میں جسم چھپ تو بلکل نہیں رہا تھا بلکہ مزید نمائیہ ہو رہا تھا ایک تائرانہ نظر سر سے لے کر پاؤں تک ڈالی کے ٹھٹک کر رکا نگاہیں اس کے شرٹ کی گلے پر جاٹی کی جہاں سے اس کا وجود صاف نظر آ رہا تھا آئیوانا کسیو اس کے کپڑے کے ڈیزائن اور نیکلس میں کمال مہارہ سے چھپے چھوٹے سے کیمرے کو بھگور دیکھتے بے شرمی سے کہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتی فخر محسوس کرنے لگی آلیان خود کو کوستہ جلد ہی نظر ہٹا گیا یقینا میڈیا انڈسٹری یا مخالف پارٹی کو ہی مخبری تھی جو اس کے سیاسی کیریئر کو شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے ورنہ کوئی عام لڑکی تو کبھی اسے ڈرنک کی آفر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ سیاست سے تعلق رکھنے والا انسان تھا جو انقریب متوقع وزیر بننے والا تھا اس کے چھپے کیمرے سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی کوئی دشمن ہی ہے ورنہ اس بار کلب میں فون یا کیمرے کی سخت ممانعت تھی کیونکہ شرافت کے لبادے میں چھپے عمرہ رات کی تاریکیوں میں یہاں شراب اور شباب کے مزے لوٹنے آتے تھے ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کو باہر تک ہی محدود رکھا جاتا تھا شور بیبی لیٹس گو ٹو روم اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلیاں پھیرتے اس نے بے باقی سے کہا تھا میں تو یہاں بھی آرام سے کس کر سکتا ہوں لیکن پہلے ڈرنک کر لیتے ہیں پھر زیادہ مزا آئے گا مشروب کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے آنکھ وینک کی تھی ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ پھیکا پڑا لیکن آخری بات پر مسکراہت واپس لوٹ آئی لہٰذا فرت جزمات میں ایک گھوٹ میں پورا گلاس چڑھا گئی اتنی ہیوی ڈوز تھی کہ اگلے ہی پل لڑک کھڑا پڑی آلیان کے چہرے پر استہزائیاں مسکان پھیلی نشے میں دھوت وہ سوفے پر جا گری نیم مریہ لباس مزید بے باق ہو گیا تو وہ بے اختیار نظریں چڑھا گیا جسم کی تمام تر رہنائیاں کھل کر واضح ہو رہی تھی کنپٹیاں مسلطہ وہ کیمرہ نکالنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگا جو اس کی شرٹ کے اوپری حصے پر مہارت سے اٹھکا تھا اس کا شوپ اس بنا وجود دعوت گناہ بنا پڑا تھا کافی سوچ بچار کے بعد وہ مو موڑے اس پر جھکا تھا روخ دوسری طرف کیے وہ حد تل امکان کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سامنے والی کے بدن کو ناچ ہوئے تو تم بہت ہارٹ ہو تمہارا فگر اف میں نا تمہاری بہت بڑی فین ہوں اس کی بے باق باتوں سے آلین کا چہرہ لہو چھلکانے لگا دانتوں پر دانت جمائے وہ اپنا کام کرنے لگا چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آئی کیونکہ اسے بہت مہارت سے جوڑا گیا تھا عام انسان کو وہ ڈیزائن کا حصہ ہی لگتی لیکن وہ میر آلین آفندی تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گل لیتا تھا میں تم ایک کمرے میں وند ہو اور تم مجھے یوں کس کرو اپنے سرخ لبوں کو اس کے قریب لاتی وہ کس کرنے کے لیے اوپر اٹھی ہی تھی کہ آلین سٹ پٹاتا جھٹکے سے کیامرہ کھینچ کر پیچھے ہٹا کیامرہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا جبکہ شرٹ جھٹکا لگنے کے باعث مزید نیچے ہو گئی تھی تو اس کے ہاتھ یا انگلیوں نے اس کے بدن کو نہیں چھوا تھا کیامرہ کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر پاس پڑے میز سے ٹیشو پیپر اٹھایا تھا اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اس پر جھکا تھا اب کی بار بھی دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا ٹیشو کے پیچھے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر وہ فوراں پیچھے ہٹا تھا یہ کیسی کس ہے وہ ٹیشو ہٹاؤ مزہ نہیں آیا آو میں تمہیں کرتی ہوں نشے میں دھوت وہ اس کو غصہ دلا رہی تھی آلیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دے تمہارے ساتھ کس کا وعدہ کیا تھا پورا کر دیا کیونکہ میر آلیان آفندی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا میرے اصولوں کے خلاف ہے ٹیشو کو یوں پھینکا تھا جیسے اچھوت ہو یا ناپاک شے ہو اس پر نگاہیں غلط ڈالے بغیر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا پیچھے وہ ابھی نشے میں دھوت پہ باقی سے اسے بلا رہی تھی کاغذ پینسل دو ریسپشن پر کھڑے بندے کو حکمی آنداز میں کہا تھا وہ لڑکی جو سامنے پڑی ہے اسے یاد سے دے دینا اس سے پہلے میں تیرے کفن دفن کا بندوبست کروں ایک نوٹ لکھ کر اس کی طرف پڑھایا حکم کے ساتھ ساتھ دھمکی دی تھی وہ بیچارہ سٹھ پٹا کر رہ گیا آلیان ہوتوں کو ہاتھ کی پوشت سے رگڑتا باہر نکل گیا کتنے کمینے اصول ہیں تیرے آلیان اس کے ہونٹوں کو چھونا پڑ گیا اپنے ہی کمینے اصولوں کی وجہ سے اس کو بےہودہ گالیوں سے نوازتا وہ بار بار ہونٹ ساف کرنے لگا بوتل اچھال کر گاڑی میں پھینکی راجو اس کی تیز بکار پر کچھ فاصلے پر کھڑا راجو فوراں آگے بڑھا تھا حکم سائیں ہاتھ باندھے وہ اس کے حکم کا منتظر تھا میرے لئے بناو شراب کا نام نہیں لیا تھا لیکن راجو تو پہلے سے ہی جان گیا تھا کہ اس سے مزید طلب ہے اندر اتنی پی کر بھی اس کے اندر کی آگ نہیں بجھی تھی ٹینشن جون کی تو موجود تھی یہ کیمرہ پکڑو ساری ویڈیوز یو ایس بی میں لے کر مجھ سے پہلے میرے کمرے میں پہنچاؤ مزید دو بوتلیں چڑھا کر گاڑی میں بیٹھتے وہ کچھ بھی سننے کی زہمت کیے بغیر ہوا سے باتیں کرتا نظروں سے اوجل ہوا تھا راجو بھی جلدی سے وہاں سے نکلا تھا مقررہ وقت میں اگر یو ایس بی نہ پہنچی تو وہ طوفان کھڑا کر دے گا سب کہاں ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی خاموشی محسوس کرتے پوچھا تھا سامنے کھڑے ملازم نے حیرت سے اپنے چھوٹے سائن کو دیکھا اور پھر گھڑی کو آلیان بھی اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھتا ہونٹوں کو سکیڑ کر رہ گیا چائے رے کر آؤ کمرے میں مفت کی روٹیاں تو ڈوالو بس ان سے اپنی خجالت مٹاتے اس پر چڑھ دوڑا تھا ملازم فوراں سے پہلے کھسکا تھا بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا میرال کے کمرے سے آتی روشنی دیکھ کر بے ساکتا الٹے قدموں واپس مڑا تھا دروازہ بجانے کی زہمت کیے بغیر بے دھڑک داخل ہوا تھا جیسے کسی اور کا نہیں اپنا کمرہ ہو وہ جو اندھے مو لیٹے کچھ لکھنے میں مصروف تھی سچانک افتاد پر فوراں سے پہلے اٹھتی دپٹہ اپنے گرد پھیلا گئی کیا بدتمیزی ہے باہر کے ملک میں تہذیب اور تمیز نہیں سکھائی جاتی یا تم نے سیکھی ہی نہیں ہمت کیسے ہوئی مو اٹھا کر ہمارے کمرے میں آنے کی بولی نہیں چیخی تھی ہمیشہ کی طرح تنس کے نشتر زہر میں بھگو کر مارے تھے آلین سرک چہرہ لیا اس تک پہنچا تھا جو ڈر کے مارے پیچھے کھسکی تھی ہونے والی بیوی ہو تم میری بچپن کی منگ کمرے میں آنے سے کون مائی کا لال رکے گا مجھے بتاؤ اس کا مو دبوشتے ایک ایک لفظ جبا کر کہا گیا تھا مقابل کا چہرہ زرد پڑا تھا یوں جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو اس کی پتلی حالت دیکھتے نخوت سے اس کا مو چھوڑا تھا وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی جس چیز کو میں انکار کر دوں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا میرے سامنے اپنی اس گز پھر لمبی زبان کو کم چلایا کرو ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں تھما دوں گا کڑے زبط کے باوجود آنسوں گال پر لڑک گئے تھے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی کل تیار رہنا صبح شہر چھوڑ آؤں گا چونچرا کی تو پکی پکی چھٹی کروا دوں گا اتنا تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں کیونکہ میر آلیان خالی دھمکیاں نہیں دیتا پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ باہر نکل گیا میرال بھاگ کر بیٹ سے اتر کر دروازے تک پہنچی وجود ابھی بھی ہلکا ہلکا لرز رہا تھا دروازے کو اچھے سے بند کر کے وہ وہیں زمین پر گرتی چلی گئی تھی مو پر سختی سے ہاتھ جمائے سسکیوں کا گھلا گھونٹ دیا بابا آپ کیوں گئے یہ سب بہت ظالم ہیں آسو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہمیں نہیں رہنا یہاں پلیز ہمیں بھی اپنے پاس بھلا لیں ہم مر جائیں گے یہاں اپنی بیبسی پر دل کھول کر روئی تھی گھوٹنوں میں مو دیئے وہ ساری رات بھی لگتی رہی ان چند منٹوں میں مقابل کی شراب کی زیادتی کی وجہ سے سرخ آنکوں سے اسے کتنا خوف آیا تھا وہ بتانے سے کاثر تھی اپنی عزت خطرے میں محسوس ہو رہی تھی اس کا لہجہ کمال ضبط کی باوجود بھی شراب کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا وہ چند لمحات نہیں تھے ایک قیامت تھی جو رات کی تاریخی میں مرال آزم پر بیٹی تھی دل نے شدت سے اپنے بند ہونے کی دعا کی تھی تو سانسے بھی اپنی بندش کے لیے دعا گو تھی اس کی سسکیوں کو خود میں سموئے اس کی ہمراز بنتے یہ رات قطرہ قدرہ پگھلتی افق پر روشنی کی چادر پھیلاتی غائب ہوئی تھی وہ ٹانگ پر ٹانگ جمعے چائے کا گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتا رہا تھا ساتھ ساتھ فون پر بھی کچھ کر رہا تھا سامنے ہی میز کے پاس اس کے قدموں میں دبیز کالین پر راجو بیٹھا یو ایس بھی لیپ ٹاپ سے لگا رہا تھا چھوٹے سائن اسے پکارا تھا جو ہنوز فون پر جھکا ہوا تھا اس نے ہکارا بھرا دیکھنے کی زحمت نہیں کی یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کی توجہ سکرین کی طرف کروانی چاہی جہاں آلیان کی توقع کے این مطابق کلب کا سارا منظر چل رہا تھا لیکن وہ سکرین کی طرف دیکھنے کی وجہ موبائل پر ہی لگا رہا تم دیکھو راجو میں تو لائف دیکھ کر آیا ہوں جیسے مکمل یقین تھا کہ وہی کلب کی ویڈیو ہوگی اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا ذرا اس چھوکری کی معلومات تو نکلوا ہم بھی تو دیکھیں کتنی ہمت ہے اس کا سرد لہجہ عورت ذات کے لیے گھٹیا زبان راجو محسوس کرتے ہوئے بھی لب سی گیا تھا سائن پہلے ہی نکلوا لی ہے رکاسہ ہے پیسوں کے لیے مان گئی آلیان نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ دیوار پر دے مارا دفع ہو جائے یہاں سے اس کو ایسی سزادے کے آئندہ کے لیے ناچ نہ بھول جائے وہ حلق کے بلچل لائیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تحس نحس کر دے تو کیا وہ ایک رکاسہ کے ہونٹوں کو چوم کر آیا تھا چاہے ٹیشو کی دیوار حائل تھی لیکن پھر بھی اس کی تنی رگیں اور لہو چھلکاتی نگاہیں دیکھ کر راجو لیپٹاپ بند کرتا کھسک گیا چیزیں پٹکتا وہ اپنا غصہ دبانے لگا اپنے نام نیحات اصولوں کو بدلو آلیان ورنہ پشتاؤ گے میں ماں ہوں تمہاری تمہارا برا نہیں چاہوں گی اس لئے کہہ رہی ہوں خود کو بدل لو کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جن میں اصولوں کو نہیں دیکھا جاتا ورنہ پشتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کانوں میں گونجتے چند دھندلے جملے وہ بے ساکتا نیچے بیٹھتا چلا گیا کانوں پر ہاتھ رکھے وہ حقیقت سے نظریں چھڑانا چاہتا تھا اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کبھی بھی نہیں چاہے جتنا مرضی نقصان ہو لوگ کیا کہیں گے آلیان کتنا بے غیرت ہے اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے میں نہیں ہٹوں گا پیچھے اپنی بات سے نفی میں سر ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا ڈریسنگ کے دراز سے سگرٹ کا ڈبا اٹھا کر بالکنی میں نکل گیا تاروں بھری رات میں وہ پورا ڈبا سلگا گیا تانگے سون ہونے کو تھی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی سگرٹ کی زیادتی کے باعث ہنٹوں کا رنگ بھی سرخی مائل کی بجائے ہلکا ہلکا کالا ہو چکا تھا آخری سگرٹ لبوں میں دبائے وہ وہیں پڑے سوفے پر تانگے پسار کر بیٹھ گیا نظروں کا تاقب تاروں بھری یہ چاندنی رات تھی دور کہیں تارہ ٹوٹ کر گرا تو وہ جلدی سے سیدھا ہوا سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے اپنی حالت پر دل کھول کر کہہ کہا لگایا مجھے بھلا کیا ضرورت ہے مانگنے کی میر آلیان بھی کسی سے مانگ سکتا ہے کیا میں تو خود مقدر کا سکندر ہوں ہر چیز بغیر مانگے میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے پاگل ہیں لوگ جو مانگتے پھر رہے ہیں وہ شاید ہوش و ہواس کھو رہا تھا پہلے اتنا نشہ اب سگرٹ اور اوپر سے نیند کی شدید کمی وہ بڑھ بڑھاتا ہوا نڈھال سا سوفے کی پشت پر سر گرا گیا